اسلام علیکم پیش خدمت ہے امبرناک ماریا سیریز کی کہانی خطرناک تجربہ ماریا اندھے گوئے میں بند تھی وہ گیبی حالت میں نہیں تھی وہ اپنے جسم کے شاہی راج کماری والے لباس کو دیکھ سکتی تھی گوئے کا موں اوپر سے بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے گوئے میں تھوڑی دیر بعد آکسیجن ختم ہو گئی لیکن ماریا نے محسوس کیا کہ وہ آسانی سے سانس دے سکتی ہے اس کا مطلب تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت کا ایک حصہ اس کے پاس ابھی موجود تھا کوئے میں پانی بلکل نہیں تھا ماریا جنگلی جھار جھنکار اور کودے کرکڑ پر پڑی تھی اسے ناغمبر اور کیٹی کا خیال آنے لگا اسے اس بات کا بھی بڑا دکھتا کہ اس کی سہلی کیسری نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور اسے کوئے کے پاس لاکر اس میں دھکا دے دیا تھا لیکن یہ سوچ کر ماریا نے کیسری کو معاف کر دیا کہ اس نے جو کچھ کیا راجہ کے حکم پر کیا تھا ماریا سوچنے لگی کہ آخر راجہ نے ایسا کیوں کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اصلی راج کماری محل میں واپس آگئی ہو اور راجہ کو ماریا سے اپنی جان کا خطرہ ہو بہرحال ماریا کی دماغ میں ترہاں ترہاں کے خیال آ رہے تھے اس نے دو ایک بار کوئے کی دیوار پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کی مگر کوئے کی پتھری لی دیوار اتنی ہموار تھی کہ ماریا اوپر نہیں چڑھ سکتی تھی اب وہ اسی امید پر کوئے میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی کہ ہو سکتا ہے ناغ اس کی خوشبو محسوس کر کے ادھر آ نکلے ناغ کو محل کے اندر سے ماریا کی خوشبو بلکل نہیں آ رہی تھی وہ محل کے اوپر سیاہ چھوٹے اکاب کی صورت میں پرواز کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی ابھی محل سے ماریا کی جو خوشبو آ رہی تھی وہ اب کہاں چلی گئی ہے اس کا مطلب تو بالکل صاف تھا کہ ماریا اسی محل کی کسی خفیہ جگہ پر موجود ہے ممکن ہے اسے کسی تیہ خانے میں بند کر کے تروازے کے آگے دیوار چن دی گئی ہو کیونکہ صرف دیوار چن دینے سے ہی ماریا کی خوشبو بند ہو سکتی تھی ناغ کو اس اقیقت کا بھی شدید احساس تھا کہ اس محل کے لوگ ناغ کے خون کے پیاسی ہیں اور وہ اسے مار ڈالنا چاہتی ہیں یہ بات بھی ناغ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ اس کے دشمن کیوں ہیں بہرحال اس وقت ناغ کو ماریا کی فکر تھی کہ اگر وہ کسی جگہ قید کر کے بند کر دی گئی ہے تو اسے وہاں سے فوراں نکال لے کیونکہ یہ بات بھی ثابت ہو جاتی تھی کہ ماریا گعبی حالت میں نہیں ہے اگر گعبی حالت میں ہوتی تو وہ بڑی آسانی سے دیواروں میں سے گزر کر باہر نکل سکتی تھی کہیں اس پر کوئی جادوت نہیں کر دیا گیا ناغ نے سوچا ایسا ہو سکتا تھا اب ناغ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر سامپ بن کر سارے محل کی تلاشی لے گا چنانچہ وہ ایک گوتہ لگا کر محل کے شمالی کونے والی چھت کی دیوار کے پاس باغ میں اتر آیا یہاں اترتے ہی اس نے چھوٹے سیاہ سامپ کی شکل اکتیار کر لی اور دیوار پر چڑھی ہوئی پھولوں والی بیل میں ریمتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا اوپر جا کر ایک گول روشندان آ گیا جس میں سلاکھیں لگی تھی ناغ سلاکھوں میں سے رینگ کر اندر چلا گیا یہ ایک کٹھری تھی جس میں چاول دال اور آٹے کی بوریاں پڑی تھی یہ گویا محل کا سٹور روم تھا ناغ بوریوں کے بیچ میں سے رینگتا ہوا بند دروازی کی درز میں سے باہر نکل گیا آگے ایک رہداری آ گئی اگرچہ باہر دن کا وقت تھا لیکن یہاں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا ناغ کو کسی کے قدموں کی چاب سنائی دی وہ جلدی سے دیوار کے ساتھ اندھیرے میں ہو گیا ایک سپاہی کاندے پر بوری لاتے آیا اور سٹور میں داخل ہو گیا ناغ رہداری میں رینگتا ایک دو ستونوں والے تنگ سے کمرے کے سامنے آ گیا اس کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے اگربتیوں کے سلگنے کی خوشبو آ رہی تھی ناغ دروازے میں سے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پوجا کرنے والا مندر ہے سامنے دیوار میں کسی دیوی کی مورتی لگی ہے جس کا موں کھلا ہے اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں چکر ہے سر پر تاج رکھا ہے چہرے پر سندور ملا ہے اور آنکھوں میں سرکھ ہیرے دمک رہی ہیں مورتی کے سامنے اسطحان پر لوبان وغیرہ سو لگ رہا ہے وہ رینگتا ہوا مورتی کے پاس آ گیا اس نے دیکھا کہ جہاں مورتی دیوار کے ساتھ کھڑی ہے وہاں ایک دائرہ بنا ہے جس کے اندر ایک سبز تھالی میں سرکھ رنگ کا لال چمک رہا ہے نا کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ لال کیسا ہے اور یہاں کس لیے رکھا ہے وہ نادانی سے اس دائرے کے اندر داخل ہو گیا دائرے میں داخل ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے اندر دھکیل دیا ہے وہ تڑپ کر پیچھے کو پلٹا اور رینگ کر باہر نکلنے لگا تو دائرے سے باہر نہ نکل سکا اس کے آگے جیسے شیشے کی ایک گول دیوار آگئی تھی وہ ہر بار دائرے میں سے باہر نکلنے کے لئے لپکتا اور ہر بار اس کا سر جیسے نظر نہ آنے والے شیشے کی گول دیوار سے ٹکرا کر رہ جاتا اب تو ناغ پریشان ہو گیا سوچنے لگا کہ اس نے دائرے میں داخل ہو کر بڑی ہماکت کی ہے یہ تو تلسمی دائرہ تھا ناغ تلسمی دائرے میں پند ہو کر رہ گیا دوسری طرف محل کے خاص کمرے میں شاہی جوتشی آگز لائے ہون کر رہا تھا اور منتر پڑھے جا رہا تھا راجہ اس کے پاس ہی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا منتر ختم کرنے کے بعد شاہی جوتشی نے اپنے موپر ہاتھ پھیر کر پھونک ماری راجہ نے بیتاب ہو کر پوچھا میرے دشمن کا پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے شاہی جوتشی مسکراتے ہوئے بولا مہراجہ آپ قسمت کے دھنی ہیں آپ کا دشمن اس وقت آپ کے محل میں ہے میرے محل میں ہے راجہ نے چونکر پوچھا ہاں مہراجہ جوتشی نے کہا وہ ہمارے جال میں خود بخود بھنس گیا ہے کہاں ہے وہ راجہ چلایا اسے فوراں قتل کر دو جوتشی اٹھ کھڑا ہوا آئیے میرے ساتھ اور اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جوتشی راجہ کو لے کر مندر میں آ گیا یہ دیوی کا مندر تھا راجہ نے دیکھا کہ دیوی کی مورتی کے آگے تلسمی دارے میں ایک سیاہ سامپ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے ناغ نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو اپنی جون بدلنے کی ایک بار پھر کوشش کی مگر وہ پہلے کی طرح ناکام رہا وہ سامپ سے کوئی دوسری شکل اختیار نہ کر سکا وہ دیوی کے تلسم میں تھا راجہ بولا کیا یہ سامپ میرا دشمن ہے جوتشی نے کہا یہ سامپ نہیں انسان ہے مگر اس وقت اس پر دیوی کا تلسم ہے اور یہ انسان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ناغ ان کی باتیں سن رہا تھا وہ لال والی سوز تھالی کے پاس کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور راجہ اور جوتشی کو تکنے لگا راجہ نے تلوار کھینچ لی اور ناغ کے ٹکڑے کرنے کے لیے آگے بڑھا جوتشی نے راجہ کا ہاتھ روک لیا نہیں ماہ راجہ اسے ہم ایسے نہیں ماریں گے کیونکہ یہ ایک غیر معمولی طاقت رکھنے والا سامپ ہے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کے جسم کے ٹکڑے کسی وقت آپس میں جڑ جائیں اور یہ پھر سے زندہ ہو جائے راجہ بولا میں اسے آگ میں ڈال کر بھسم کر دوں گا جوتشی نے کہا آگ میں جلنے کے بعد اس کی راکھ بھی زندہ ہو سکتی ہے راجہ پریشان ہو کر بولا پھر میں اپنے دشمن سے کس طرح چھوٹکارہ حاصل کر سکتا ہوں مجھے کوئی راستہ بتاؤ جوتشی نے مسکرا کر کہا راجہ میں اسے ایک ایسی جگہ پھینک دوں گا جہاں سے یہ کبھی واپس نہیں آسکے گا دنیا ختم ہو جائے گی مگر یہ آپ کے محل میں پھر نہ آئے گا ناک تو بیچین ہو گیا کہ یہ جوتشی کمبخت اسے کس جگہ پھینکنے والا ہے راجہ نے پوچھا تم اسے کہاں پھینک ہوگے جوتشی بولا دیوی کے پاتال میں دیوی ہمارے آبا اجداد کی دیوی ہے آج سے چھ ہزار برس پہلے ہمارے آریا بزرگ جب ہندوستان میں آئے تھے تو دیوی کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے دیوی پاتال کے پانی اور بارشوں کی دیوی ہے میں آپ کے دشمن کو دیوی کے پاتال میں پھینک دوں گا جہاں سے یہ رہتی دنیا تک باہر نہ نکل سکے گا راجہ بڑا خوش ہوا اور بولا تو چلدی کرو میرے دشمن کو ہمیشہ کے لیے میرے راستے سے ہٹا دو میں تمہارا مو موتیوں سے بھر دوں گا جوتھی نے دونوں ہاتھ پھلا کر دیوی کی تعریف کے بھجن گانا شروع کر دیے جون جون بھجن گانے کی آواز بلند ہو رہی تھی ناگ کو اپنے جسم میں سردی لگتی محسوس ہو رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے برف میں بند کر رہا ہے پھر وہ برف کی طرح تھنڈا ہو گیا ناگ اب اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا اس کا جسم پتھر کی طرح سخت اور برف کی طرح تھنڈا ہو گیا تھا جوتھی نے بھجن کا نبند کر دیا اور ناگ کو دم سے پکڑ کر اٹھا لیا ناگ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا جوتھی برابر منتر پڑھے جا رہا تھا منتر پڑھتے بڑھتے وہ دیوی کی مورتی کے سامنے آ گیا راجہ پھیل ہوئی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جوتھی نے بلند آواز میں کہا دیوی تو ہماری رکھوالی ہے یہ سامپ راجہ کا دشمن ہے اسے اپنے پاتال کی دنیا میں لے جا اور پھر کبھی اسے ادھر نہ آنے دینا یہ کہہ کر جوتھی نے پتھر ونے ناگ کو دیوی کے بودھ کے موہ میں ڈال دیا ناگ کی آنکھیں کھلی تھی وہ دیکھ سکتا تھا وہ دیوی کے موہ میں گرتے ہی پھسل کر نیچے ہی نیچے چلا گیا اس کے چاروں طرف گھوپندے رہا تھا اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں کبھی بجلی کڑک تھی کبھی بادل گرجتے کبھی تیز سیٹی کی آواز گون جاتی پھر جیسے ہزاروں جنگلی جانوروں کے شور مچانے کی آوازیں آنے لگیں آہستہ آہستہ یہ ساری آوازیں غائب ہو گئیں ناگ پھسلتا ہوا گھوپندہرے میں پانی میں گر گیا پانی نیم گرم تھا ناگ کو اپنا جسم زندہ ہوتا محسوس ہوا وہ اپنے جسم کو لچکا سکتا تھا گھوما پھیرا سکتا تھا ناگ پانی کے اندر تیرنے لگا وہ تیزی سے تیرتا ہوا پانی کی سطح پر آ گیا اس کے چاروں طرف اندھیرہ تھا ایسی تاریخی ناگ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ دیوی کے پاتال میں آ گیا تھا ناگ کوئی اس بات کی بڑی تشویش تھی کہ جوتشی کے کہنے کے مطابق وہ دیوی کے پاتال میں آ گیا ہے اور یہاں سے کبھی واپس اپنی دنیا میں نہ جا سکے گا تو کیا اب وہ کبھی امبر ماریا کیٹی اور تھیو سانگ سے ملاقات نہ کر سکے گا ناگ یہ سوچ کر ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا پھر اس نے مایوسی کے حالات کو پرے پھینک دیا اور اس خیال سے دل کو طاقت دی کے دیوی ایک مورتی ہے خدا ان مورتیوں سے بہت بڑا ہے اگر خدا چاہے گا تو وہ اس پاتال سے بھی اسے نکال دے گا ناگ تیرتا ہوا کنارے پر آ گیا اب اسے اندھیرے میں تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا تھا اس نے دھندلی انکھوں سے دیکھا کہ وہ ایک تالاب کے کنارے بنی ہوئی زنگالود سیڑھیوں پر بیٹھا تھا اس قسم کی سیڑھیاں ہزاروں سال پہلے بنے ہوئے تالابوں کے کنارے ہوا کرتی تھی ناگ سیڑھیاں چڑھ کر باہر زمین پر آیا تو اسے دور ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی ناگ نے اس طرف رینگنا شروع کر دیا اسے اچانک خیال آیا کہ اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی شکل بدل سکتا ہے کہ نہیں ناگ نے ایک جگہ روک کر پھنکان مری اور پھر اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ سام سے اکاب کی شکل اختیار کر گیا تھا اس کی طاقت واپس آگئی تھی ناگ اکاب بن کر اوپر کا اٹھا اور درختوں کے اوپر اندھیری رات میں اٹھتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں اسے آگ نظر آئی تھی ناگ نے دیکھا کہ آگ جنگل میں ایک کھلی جگہ پر الاؤ کی شکل میں جل رہی تھی اس الاؤ کے آس پاس تو کونی شکل کے گھاز پھوس کی چھت والے بڑے بڑے جھومپڑے بنے ہوئے تھے جھومپڑوں کے پیچھے درختوں تلے گھوڑے بندے تھے ایک طرف چاندیک بکریاں بھی بیٹھے جگالی کر رہی تھی ناگ درخت کی تہنی پر بیٹھ گیا اتنے میں ایک جھومپڑے میں سے کسی عورت کی آواز بلند ہوئی یہ آواز کسی دردناک چیخ سے ملتی جلتی تھی اس کے ساتھ ہی ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی اس عورت کو پیٹ رہا ہے پھر عورت کے کنہانی کی آوازیں آنے لگیں اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی ناگ نے سوچا کہ اس جھومپڑے کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ نیچے اترنے ہی لگا تھا کہ اس جھومپڑے میں سے ایک لمبا ترنگ آدمی باہر نکلا اس کے ہاتھ میں ہنٹر تھا اس کا رنگ کالا نہیں تھا اس کا لباس بھی جنگلی آدمیوں جیسا نہیں تھا جیسا کہ اندرستان کے جنگلوں میں لوگ پہنا کرتی تھے اس لمبے ترنگ آدمی کے بال کرتن تک تھے اور اس نے چمرے کی جیکٹ قسم کی صدری پہن رکھی تھی یہ آدمی جھومتا جھامتا دوسرے ایک جھومپڑے میں داخل ہو گیا ناگ نے درخت پر ہی سے سام کی شکل بدلی اور رینگ کر درخت کے نیچے آ گیا ابھی وہ درخت کے پاس ہی تھا کہ جھومپڑی میں وہی لمبا ترنگ آدمی پھر نمودار ہوا اس کے ساتھ ایک مرٹی توند وال آدمی بھی تھا دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک تھالی تھی تھالی میں کچھ جنگلی پھول تھے وہ آگ کی علاؤں کے سامنے کھڑے ہو کر اشلوک پڑھنے لگے ناگ کو یاد آگیا کہ یہ اشلوک قدیم آریہ قوم کے ویدوں میں لکھے ہوئے تھے ناگ کو ایک دم خیال آیا کہ جوٹھی نے کہا تھا کہ یہ سام پاس سے پانچ ہزار پیچھے کے زمانے میں چلا جائے گا تو کیا میں آریائیوں کے زمانے میں آ گیا ہوں ناگ نے دل میں کہا آریہ قوم جب آج سے ہزاروں سال پہلے وستیشیا کے میدانوں سے نیچے ادری تھی تو سب سے پہلے پنجاب کے دریاؤں کی سرزمین میں آ کر آباد ہوئی تھی اس زمانے میں پنجاب کے علاقے میں دراؤڑ قوم رہا کرتی تھی اور دراؤڑ راجہ حکومت کرتے تھے آریہ جنگجو سخت جان انچے لمبے اور کھلے رنگ کے بہادر لوگ تھے یہ ظالم اور ویشی لوگ تھے انہوں نے پنجاب میں آتے ہی دراؤڑ قوم کے راجاؤں کو شکست دی اور دراؤڑ لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا دراؤڑ قوم کے بچے کھچے لوگ بھاگ کر جنوبی ہندوستان کی طرف چلے گئے اور پنجاب پر آریہ قوم نے قبضہ کر لیا انہوں نے اپنی بستی آباد کر لی آریہ قوم کی ہر بستی اور شہر کا گرچے ایک الگ راجہ ہوتا تھا مگر ان کا اپس میں بڑا اتحاد تھا انہوں نے اس سمانے کے ہڑپا اور مہنجو داروں میں آباد لوگوں کو بھی شکست دے کر ان کو جنوبی ہندوستان کی طرف دھکے لیا اور ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا اس وقت ناغ شمالی پنجاب یعنی آج کے گوجر خان اور جہلم کے علاقے میں آ گیا تھا جہاں اس سمانے میں پانی کی جھیلیں تالاب جنگلہ اور سبزہ ہوا کرتا تھا یہ آج سے نو ہزار سال پہلے کا زمانہ تھا ناغ اور امبر اور ماریا اس سمانے میں کبھی نہیں آئے تھے ناغ سمجھ گیا کہ وہ آریہ قوم کے ابتدائی دور میں پہنچ گیا ہے آریہ قوم اپنے ساتھ گھوڑے بھی لائے تھے اور یہ گھوڑے جھومپڑیوں کے پیچھے بندے ہوئے ناغ نے دیکھ لئے تھے آریہ قوم اگنی یعنی آگ سوریا یعنی سورج اور اندرہ یعنی بارش کی دیوی کی پوجہ کرتے تھے یہ تینوں دیوتا وہ اپنے ساتھ ہندوستان میں لائے تھے اس وقت بھی لمبا ترنگا آدمی موٹی توند والے پوجہاری کے ساتھ آگ کی علاؤ کے پاس کھڑا اگنی دیوتا کی پوجہ کر رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے پھول آگ میں پھینک دئے پھر آگ کی علاؤ کے آگے جھوک گئے اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے انچے لمبے آدمی نے اپنی چمرے کی پوستین میں سے ایک ہیرہ نکال کر موٹی توند والے پوجہاری کو دکھایا اور کہا یہ ہیرہ مجھے اس قیدی لونڈی کی جیب سے ملا ہے وہ کچھ بتاتی نہیں مگر مجھے یقین ہے کہ جہاں اس کا مکان تھا وہاں کوئی خزانہ دفن ہے اگر تم اسے پوشکش کر کے معلوم کر لو تو میں آدھا خزانہ تمہیں دے دوں گا پوجہاری اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا میں کوشش کروں گا مگر ابھی نہیں صبح ہو لینے تو انچہ لمبے آدمی بولا تم صبح اس عورت سے معلوم کرنے کی کوشش کرنا میں نے اسے بہت مارا پیٹا ہے مگر وہ کچھ نہیں بتاتی پوجہاری نے کہا تم فکر نہ کرو میں اسے پیار محبت کے ساتھ پوچھوں گا صبح ہو لینے دو اسی طرح باتیں کرتے یہ دونوں آریہ لوگ اپنی جھومپریوں میں چلے گئے جنگل میں ایک بار پھر گہرا سناٹا چھا گیا ناگ نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی وہ سمجھ گیا کہ اس قیدی عورت کو انہوں نے کسی دراور یا ہڑپا قبیلے میں قتل عام اور لوٹ مار کے بعد اگوا کیا ہے اور اب اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں وہ زمانہ ایسا تھا کہ قیدی عورتوں کو سردار اپنی لوڑنیاں بنا کر رکھ لیتے تھے اور ان کے ساتھ بڑا ظلم کرتے تھے یہ عورت جو جھومپری میں قید تھی کوئی ایسی ہی عورت تھی ناگ نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے دل میں کہا کہ میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو گیا ہے اب کم از کم اس مظلوم عورت کو تو ان ظالموں سے نجات دلانی چاہیے یہ سوچ کر ناگ رینگتا ہوا قیدی عورت کے جھومپری کی طرف پڑھا یہ جھومپری آریائیوں کے جھومپری تھے اور بڑے انچر مکروٹی یعنی تو کونی چھتوں والے تھے ان کے بانس کے دروازے بھی تھے اس جھومپری کا بھی بانس کا دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا ناگ جھومپری کے قریب پہنچ جا تو اچانک پیچھے سے دو آدمی نکل آئے دونوں لمبے قد کے جوان آدمی تھے انہوں نے بھی پوستینے بہن رکھی تھی اور ہاتھ میں لمبے لمبے نیزے تھے وہ چل پھر کر جھومپریوں کے باہر پہرہ دے رہے تھے ناگ ایک جھاڑی میں چھپ گیا جب وہ باتیں کرتے کچھ دور جھومپریوں کی طرف نکل گئے تو ناگ دوبارہ جھومپری کی طرف پڑھا اگرچہ جھومپری کا بانس کا مضبوط دروازہ بند تھا مگر ناگ ایک بانس کی درز میں سے جھومپری میں داخل ہو گیا جھومپری میں فرش پر گھاس بیچھی تھی لکڑی کی تبائی پر ایک مدھم لوو والا چراغ روشن تھا چراغ کی مدھم روشنی میں ناگ نے ایک ساملے رنگ والی لڑکی کو دیکھا کہ اس کا ایک باؤں رسی کے ساتھ جھومپری کے درمیان والے بانس کے ساتھ بندہ ہوا ہے لڑکی دبلی پتلی تھی اور سار گٹنوں میں یہ بیٹھی ہولے ہولے سسک رہی تھی سوچ رہا تھا کہ اس پر اپنا آپ کیسے ظاہر کرے کہیں وہ ایک سامل کو آدمی بنتے دیکھ کر ڈر کر چیخ نہ مار دے لیکن ناگ نے دیکھا کہ لڑکی کا سر گٹنوں میں تھا وہ ناگ کو نہیں دیکھ رہی تھی ناگ نے ہلکی سی پھنکار کے ساتھ اپنے آپ کو انسان میں بدل لیا انسان میں بدلتے ہی گھاس پر سر سراہت ہوئی تو مظلوم لڑکی نے ایک دم اپنا سر اوپر اٹھایا اس کے سامنے ناگ گھاس پر بیٹھا تھا اس سے پہلے کہ لڑکی کے موں سے چیخ نکلتی ناگ نے جلدی سے اچھل کر اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا اور سنسکرت میں کہا میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں بے چاری لڑکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ناگ کو تکنے لگی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا آریہ جوان جو سنسکرت بولتا ہو اسے بچانے آئے گا کیونکہ یہ لڑکی آریہ نہیں تھی بلکہ مہنجو داروں کے ایک جاگیردار کی بیٹی تھی ناگ نے اس کے موں سے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھا لیا لڑکی کی حیرت کسی حد تک دور ہوئی تو ناگ نے سرگوشی میں کہا میں تمہیں یہاں سے نکال کر جہاں تم کہو گی تمہیں لے جاؤں گا کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے لڑکی نے اپنی مہنجو داری زبان میں کہا مگر تم سنسکرت بولتے ہو تم آریہ ہو میں مہنجو داروں کے جاگیردار کی بیٹی ہوں تم ہمارے دشمن ہو تم میری مدد کیوں کر رہی ہو ناگ سب کچھ سمجھ گیا اب وہ اس لڑکی کی معادری زبان میں بولا میں آریہ نہیں ہوں صرف ان کی زبان جانتا ہوں تم میرا رنگ نہیں دیکھ رہی میں بھی تمہاری طرح ساملہ ہوں میں بھی مہنجو داروں کے ایک قبیلے کا سردار ہوں آریہیوں نے میری قبیلے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر ڈالا اور مجھے قید میں ڈال کر لے آئے میں ان کی قید سے فرار ہو کر چلا گیا تھا اب مجھے معلوم ہوا کہ تم یہاں قید ہو میں نے تمہیں بچانے کا فیصلہ کیا اور اس لئے تمہارے پاس آیا ہوں کہ گھبراؤ نہیں میں تمہیں موقع ملتے ہی یہاں سے نکال کر لے چلوں گا لڑکی نے تاجب کے ساتھ بجھا مگر تم یہاں داخل کیسے ہوئے ہو دروازہ تو باہر سے اب بھی بند ہے ناگ ایک پل کے لیے کچھ گھبرا سا گیا پھر فورا نہیں بولا میں جھومپڑی کے ایک سوراک میں سے اندر آیا ہوں تم اس کی فکر نہ کرو میں یہاں سے قریب ہی جنگل کے ایک گار میں چھپا ہوا ہوں میں بہت جلد پھر آؤں گا اور تمہیں نکال کر لے چلوں گا اچھا اب میں جاتا ہوں ناگ کو خیال ہے کہ جھومپڑی میں تو کوئی سوراک نہیں ہے وہ اس کے سامنے کیسے جائے گا لڑکی بھی ناگ کی طرف ٹکٹکی باندے تک رہی تھی ناگ نے کہا تمہارا نام کیا ہے لڑکی نے کہا سونا لینی میرا نام ہے ناگ نے کہا سونا لینی بہن تم ایسا کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے مو دوسری طرف کر لو کیونکہ میں تمہیں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں کہاں سے جھومپڑی میں داخل ہوا تھا یہ میرا ایک راز ہے سونا لینی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ناگ کیا چاہتا ہے اور ایسا کیوں کر رہا ہے اس پر مشکل بڑی ہوئی تھی اس نے اپنا مو دوسری طرف کرنے سے پہلے پوچھا مگر تمہارا نام کیا ہے ناگ نے کہا مجھے ناگ کہتے ہیں اب مو دوسری طرف کر لو سونا لینی نے اپنا مو دوسری طرف کر لیا ناگ ایک سیکنڈ میں سام بن کر سراخ میں سے باہر نکل گیا سونا لینی نے اپنا سر گھما کر دیکھا ناگ وہاں موجود نہیں تھا اس نے یہی خیال کر کہ جھومپڑی میں کوئی خفیہ سراخ ہو گا جہاں سے اس کا ہم درد اور اس کا ہم قوم ناگ وہاں سے نکل گیا ہے اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگ پڑی اب شاید وہ زندہ اپنے باپ کے گھر پہنچ جائے گی ناگ جھومپڑی سے نکل کر آگ کے علاؤ کے قریب سے ہو کر درختوں کی طرف رینگنے لگا وہی دونوں پہرے دار پھر سامنے آ گئے آگ کی روشنی میں انہوں نے کالے سام کو گھاس میں جاتے دیکھا تو نیزوں سے اس پر حملہ کر دیا اگر ناگ بھرتی سے کام نہ لیتا تو ان بدبختوں نے اس کا کام تمام کر ڈالا تھا ناگ بجلی کی طرح لہرا کر درختوں کے تنے کے پیچھے ہو گیا اور وہاں سے اکاپ کی شکل میں اڑ کر درختوں کے اوپر پہنچ گیا پہرے دانوے نے سامنے کی جگہ ایک اکاپ کو پھر پھڑا کر اڑتے دیکھا تو دہشت زیادہ ہو کر ایک دوسرے کا مو تکنے لگے پھر درتے درتے پیچھے ہٹے اور جھومپڑیوں کی طرف چلے گئے ناگ دور ایک پہاڑی ندی کے پاس آ کر رکھ گیا یہاں اس نے دوبار انسان کی شکل بدلی اور اندھیرے میں دیکھا کہ اس کے ارد گرد دور دور تک چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے خاکے اُبھرے ہوئے تھے آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا کہیں کوئی جھومپڑی یا آگ دکھائی نہیں دیتی تھی ہو سکتا ہے ان پہاڑیوں کے پیچھے آریائیوں کے کسی قبیلے کے جھومپڑے ہوں اور وہاں لوگ گہری نیند سو رہے ہیں ہوں ناغ پہاڑی ندی کے ساتھ چلتا نیچے ہوتر گیا ندی کے کھنارے بڑے بڑے پتھر پھیلے تھے ایک جگہ ندی ایک بہت بڑی چٹان کے کونے کو چھو کر گزرتی تھی یہاں ایک گہرا گار تھا جس کے موپر جنگلی بیلیں لٹک رہی تھیں ناغ بیلیں ہٹا کر گار کے اندر چلا گیا یہ گار اندھیرے میں ویران پڑا تھا ناغ نے سوچا کہ کسی طرح وہ سونالینی کو نکالنے کے لیے کامیاب ہو گیا تو اسے کچھ دیر کے لیے یہاں چھپا دے گا یہ جگہ بڑی محفوظ تھی اب سوال یہ تھا کہ وہ سونالینی کو ویشی آریاؤں کے چھنگل سے کیسے چھوڑائے اگر وہ ہاتھیاں شیر بن کر وہاں داخل ہوتا ہے تو ظاہر ہے آریاء ایک بہادر شکاری ہیں اور وہ اسے ضرور زخمی کر دیں گے اسے کس چال سے کام لینا چاہیے ناغ کو یہ بڑی آسانی تھی کہ وہ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح سنسکرت بھی بڑی روانی سے بول سکتا تھا اور سنسکرت آریائیوں کی مادری زبان تھی آریاء چاہے کسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں وہ سارے ایک ہی زبان یعنی سنسکرت بولتے تھے اور اسی زبان میں ان کی مقدس کتاب میں یعنی تینوں ویعد یعنی راگ ویعد سام ویعد اور یجر ویعد تھے ناغ سام ویعد کے اشلوک بھی بڑی آسانی سے پڑھ لیتا تھا اسے کتنے ہی اشلوک زبانی آت تھی اسے یہ بھی معلوم تھا کہ قبیلے کا پجاری صبح سنالینی سے ہیروں کے خفیہ خزانے کے بارے میں پوچھکش کرنے والا ہے کیونکہ قبیلے کے سردار خان نے اسے اس کام پر لگا دیا ہوا ہے ناغ کے ذہن میں ایک سکیم آئی اس نے گار میں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہی سام کی زبان میں اس علاقے کے سام کو آواز دی تھوڑی دیر بعد ایک سفید رنگ کا پدم سامپ وہاں آ گیا اس نے آتے ہی ناغ کو عدب سے اسلام کیا اور کہا مقدس ناغ آپ کا آنا مبارک ہو میرے لئے کیا حکم ہے ناغ نے کہا اگر یہاں کوئی خزانہ زمین کے اندر دفن ہے تو اس میں سے قیمتی موتیوں کے کچھ ہار لے کر میرے پاس آ جاؤ سفید سامپ نے کہا میں ابھی حاضر ہوا مقدس ناغ سفید سامپ چلا گیا جب آپیس آیا تو اس نے موں میں ایک تھیلی تھام رکھی تھی تھیلی اس نے ناغ کے قدمہ میں ڈال دی اور کہا مقدس ناغ دیفتا یہاں صرف یہی کچھ خزانے دفن ہیں وہ میں آپ کے لئے لے آیا ہوں ناغ نے تھیلی کھولی اس میں بے حد قیمتی موتیوں کے ساتھ ہار تھے ان ہاروں میں جوہرات بھی پیروئے ہوئے تھے ناغ نے کہا اب تم جا سکتی ہو سفید سامپ کے جانے کے بعد ناغ نے ایک خاص رنگ کی جڑی بوٹی کو توڑ کر اس کا رنگ اپنے ماتھے پر لکھایا سفید موتیوں کے ہار اپنے گلے میں ڈالے اور گار سے نکل کر آریہ سردار کھان کی جھومپڑیوں کی طرف چل پڑا صبح کی روشنی جنگل میں پھیل رہی تھی آریہ سردار کی جھومپڑیوں کے آگے الاغ کی آگ اسی طرح روشن تھی مگر لوگ ابھی تک جھومپڑیوں میں سو رہے تھے دور درختوں میں کچھ لوگ گھوڑوں کی مالش کر رہے تھے کچھ تلواروں کو رگڑ کر تیز کر رہے تھے ناغ سام وید کے مقدس اشلوک تھوڑی سی انچی آواز میں پڑھتا سردار کھان کی جھومپڑے کے باہر آ کر آگ کے الاغ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اگر کھان باہر نکلے تو اس کی نظر سیدھی ناغ پر پڑے اشلوک کی آوازیں سن کر سردار کھان کی آنکھ کھل گئی اس نے جھومپڑے میں سے باہر نکل کر دیکھا کہ ایک ساملے رنگ کا نوجوان گلے میں قیمتی چمکیلے موتیوں کے ہار پہنے آگ کے علاؤ کے پاس کھڑا پوجہ پارٹ کر رہا ہے سردار نے اس کے گلے میں موتیوں کے قیمتی ہار دیکھے تو اس کے موں میں پانی بھر آیا اس نے دل میں سوچا کہ یہ نوجوان کوئی سادھو پجاری لگتا ہے مگر اس کے پاس اتنے قیمتی ہار کہاں سے آگئی وہ تیز تیز جلتا ناگ کے پاس آیا ناگ نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور اشلوک پڑھتا رہا سردار خان نے روبدار آواز میں پوچھا تم کون ہو یہاں کیسے آئے ہو ناگ نے بھی روبدار آواز میں جواب دیا سردار خان تم دیکھ رہے ہو کہ میں اگنی دیوی کی پوجہ کر رہا ہوں میں سادھو پجاری ارگشی ہوں جہاں آگ دیکھتا ہوں وید کے اشلوک پڑھ کر اس کی پوجہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں سردار خان نے قریب آ کر ناگ کے موتیوں کے ہار کو گھور کر دیکھا اگر تم سادھو پجاری ہو تو یہ قیمتی ہار گلے میں کس لئے را رکھے ہیں پجاری تو دولت سے بھی نیاز ہوتی ہیں ناگ نے مسکرا کر کہا تمہارے لئے یہ قیمتی موتی ہیں مگر ہمارے لئے یہ معمولی پتھر ہیں اس قسم کے موتی ہم جہاں چاہیں پیدا کر لیتی ہیں دولت کا لالچی سردار خان ناگ سے متاثر ہو گیا اس نے فورا ندب سے کہا مہراج میری جھومپڑی میں آئیے مجھے اپنی خدمت کا موقع دیجئے ناگ یہی چاہتا تھا لیکن اوپر سے وہ انکار کرتا رہا پھر اس کے ساتھ بڑی جھومپڑی میں داخل ہو کر کالین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا سردار خان نے ناگ کے آگے تازہ پھل اور مٹھائی رکھی ناگ نے کہا ہم کچھ نہیں کھایا کرتے مگر تم نے ہماری عزت کی ہے ہم تم سے خوش ہوئے ہیں ہم تمہیں تمہارے مشکل کا حال بتائیں گے سردار خان نے کوئی جواب نہ دیا حیرت سے ناگ کو دیکھتا رہا ناگ نے مسکراتے ہوئے کہا سردار خان تم بے شک مجھے کچھ نہ بتاؤ مگر ہم انسانوں کے دلوں کا حال جان لیتی ہیں ہمیں تمہارے دل کا بھی حال معلوم ہے سنو تم جس قیدی لڑکی سے اس کے خزانے کا راز معلوم کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں کبھی یہ راز نہیں بتائے گی اب تو سردار خان دم بخود ہو کر رہ گیا اسے یقین ہو گیا کہ یہ سادو پجاری واقعی بہت پہنچا ہوا ہے بزرگ ہے اور دلوں کے حال جانتا ہے اس نے فوراں ناگ کے پاؤنچ ہوئے اور بولا مہراج مجھ پر گرپا کریں کوئی ایسا جتن کریں کہ یہ عورت مجھے اپنے خزانے کا راز بتا دے میں آپ کی ساری زندگی خدمت کروں گا ناگ نے کہا تم اپنے موٹے پجاری کو منع کر دو کہ وہ اس عورت سے ہرگز پوچھ کچھ نہ کرے سردار خان بخلا گیا مہراج آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میں موٹے پجاری کو قیدی عورت کے پاس آج بھیجنے والا تھا ناگ نے ہنسکر کہا تم ہمیں کیا سمجھتی ہو ہم یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ کل تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے گا سردار خان نے ناگ کے پاؤں پکڑ لیے مہراج آپ کو دیوتاؤں کی قسم ہے مجھے اس عورت کے خفیہ خزانے کا پتہ بتا دیں سردار تم ہماری غلامی کرنے والے کون ہو اس دنیا کے سارے چرند پرند ہماری غلامی کرتی ہیں سردار خان تو ڈر گیا کہ کہیں سادو پجاری ناراض ہو گیا تو قیمتی خزانہ ہاتھ سے نکل جائے گا ہاتھ باندھ کر بولا معاف کر دیں مہراج آپ جو کہیں گے وہی ہوگا مگر مجھ کو خزانے کا پتہ بتا دیں جب ناگ نے دیکھا کہ سردار خان پر اس کا اثر مکمل ہو چکا ہے تو بولا سردار سنو ہم اس لڑکی پر ایک منتر کا چلہ کریں گے اس کے بعد یہ لڑکی اپنے آپ سب کچھ بتا دے گی مگر یہ چلہ ہمیں جنگل میں ایک بیران جگہ پر کرنا ہوگا ہم تین دن چلہ کریں گے اتنے دن وہاں سوائے میرے دوسرا کوئی نہیں ہوگا یہ قیدی لڑکی رسیوں میں جکڑ کر وہاں پہنچا دی جائے گی سردار خان ہاتھ باندھے بولا میں ابھی جنگل میں قیدی لڑکی کو پہنچا دیتا ہوں مہاراج اب حکم کریں ناغ نے کہا نہیں آج رات جب چاند ڈوب جائے گا تو اس لڑکی کو جھومپڑی سے باہر لانا اس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے باندھےنا پھر میرے ساتھ لے کر چنگل کے کسی ویران مقام تک چلنا اور وہاں سے واپس آ جانا میں اس پر چلہ شروع کروں گا تم دوسرے روز صبح کو میرے لیے اور لڑکی کے لیے ایک خاص قسم کا بھوجن یعنی جو کی روٹی اور ابلہ ہوا بھنگل لانا اب میں جاتا ہوں اور ہاں خبردار اگر تم نے کسی سے اس بارے میں بات کی تو خزانہ بھی حاصل نہ کر سکو گے سردار فوراں بولا مہاراج میں کسی سے بات نہیں کروں گا مگر مہاراج آپ رات کو جائیں گے ناغ نے کہا ہم جو وعدہ کرتی ہیں اسے پورا کر کے رہتی ہیں ہم جا رہی ہیں اب آدھی رات کے وقت تمہارے پاس آئیں گے تم تیار رہنا میں تیار ہوں گا مہاراج سردار نے ہاتھ بان کر کہا ناغ نعرہ لگا کر وہاں سے جھلا گیا سردار خان بے حد مسرور ہوا کہ اسے اتنا بڑا خزانہ ملنے والا ہے ناغ کے گلے میں قیمتی موتیوں کے ساتھ ہار دیکھ کر اسے اور بھی یقین آ گیا تھا کہ یہ شخص کوئی پہنچا ہوا بزرگ سادو ہے اور اسے دولت کا لالچ نہیں ہے سردار خان کے پاس تھوڑی دیر میں موٹا پجاری آ گیا اور بولا سردار میں قیدی عورت سے پوچھکش کرنے جا رہا ہوں سردار نے اسے ڈانٹ کر کہا ہرگز نہیں میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے میں اس قیدی عورت سے نرمی کا سلوک نہیں کروں گا تم جاؤ میں خود اسے نمٹ لوں گا موٹا پجاری نمستے کہہ کر چلا گیا سردار اب بیتابی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگا خدا خدا کر کے سورج ڈوبا شام ہوئی پھر رات کی سیاہی جنگل میں پھیلنے لگی سردار اپنی جھومپڑی میں چراغ روشن کر کے بیٹھ گیا جب کافی رات گزر گئی تو اس نے جھومپڑی سے نکل کر دیکھا آسمان پر چاند نہیں تھا چاند گروب ہو چکا تھا سردار بڑی خوشی خوشی قیدی لڑکی سونالینی کی جھومپڑی میں آ گیا سونالینی اداس مو چھپائے رو رہی تھی سردار نے اسے لات مار کر جگایا سونالینی گھبرا کر جاگ پڑی اپنے سامنے ویشی سردار کو دیکھ کر سہم گئی سردار کھان نے کہہ کھا لکا کر کہا آج میں تمہیں جنگل کی سیر کرانے لے جا رہا ہوں چلو گی میرے ساتھ سونالینی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا دیوتاؤں کے لئے مجھ پر اہم کرو مجھے چھوڑ دو میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے سردار کھان نے زور سے ڈھوک کر ماری اور کہا اب تو تمہارا باپ بھی خزانے کا راز بتا دے گا اور کہہ کہا لگاتے ہوئے اس نے سونالینی کے دونوں ہاتھ رسی سے اس کی پیٹ پر باندیے اور پاؤں کی رسی کھول کر کہا یہاں میرا انتظار کرو میں بھی آتا ہوں پھر تمہیں میرے ساتھ جنگل میں چلنا ہوگا سونالینی سہمی ہوئی بیٹھ گئی سمجھ گئی کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے اور یہ ویشی سردار جنگل میں لے جا کر اسے مار ڈالے گا سردار کھان جھومپڑی سے نکل گیا ناگ سردار کھان کی جھومپڑی میں بیٹھا تھا اس نے ناگ کو بتایا کہ وہ سونالینی کو جنگل میں لے جا رہا ہے ناگ نے کہا لے جاؤ میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں سردار کھان نے سونالینی کو گھڑے پر بٹھایا اور جنگل میں کھلی جگہ پر لے جا کر ایک درخت سے باندیا اور کہا اب تمہیں کچھ روز اسی جگہ رہنا ہوگا سردار کھان چلا گیا تھوڑے فاصلے پر ناگ موجود تھا ناگ نے سردار سے کہا اب تم صبح تک اس طرف مت آنا نہیں تو میرا چلہ ضائع ہو جائے گا اور سونالینی خزانے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی سردار کھان بڑی عدب سے بولا مہاراج میں صبح ہونے سے پہلے اس طرف کا رخ بھی نہیں کروں گا شاب باش اب تم جاؤ سردار کھان گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا اس کے جاتے ہی ناگ درختوں سے نکل کر سونالینی کے سامنے آ گیا ستاروں کی دھندلی روشنی میں سونالینی نے ناگ کو پہچان لیا وہ جذبات سے بھری ہوئی آواز میں بولی ناگ تم دیفتہ تم پر مہربان ہو میں تو سمجھی تھی کہ سردار مجھے یہاں جنگلی دھرندوں کے حوالے کر کے چلا گیا ہے ناگ نے اسے تسلی دی اور کہا یہ میری ایک جال تھی اب ہمیں یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے میں نے دو گھوڑوں کو ایک درخت کے نیچے کھڑا کر رکھا ہے ناگ نے سونالینی کی رسی کھول دی وہ دونوں اندھیرے درختوں کی طرف بڑھے لیکن سردار خان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپا کھڑا تھا اس کا شک درست نکلا یہ سادو مہاراج سونالینی کو بھگا کر لے جا رہا تھا سردار خان نے تلوار کھینچ لی اور ایک طرف کو چلنے لگا وہ درختوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا ناگ اور سونالینی کو بے خبری میں حلا کر ڈالنا چاہتا تھا ناگ اور سونالینی بے خبر اندھیرے میں بھاگے جا رہے تھے ان کے گھوڑے اب سامنے درختوں تلے نظر آنے لگے تھے جو ہی وہ گھوڑوں کے قریب پہنچے ناگ کو پیچھے آہر سنائی دی اس نے بجلے کی طرح پلٹ کر دیکھا سردار خان نے تلوار کھوار کر دیا ناگ نے سونالینی کو دھکا دے کر پرے گرا دیا اور خود بھی چھلانگ لگا کر جھاڑیوں پر گرا سردار خان غزبناک ہو رہا تھا اس نے تلوار کا دوسرا بار سونالینی پر کرنا چاہا مگر اس دوران میں ناگ نے پیچھے سے سردار کو ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے گرا دیا سردار نے تلوار کا وار ناگ پر کیا مگر ناگ اس کی ٹانگوں سے نکل کر غائب ہو چکا تھا سردار خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے ناگ کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناگ تو زہیلے سام کی شکل میں اس کی پرندلی کے نیچے جا کر اسے ڈس چکا تھا سردار خان کی نظر سام پر پڑ گئی اس نے تلوار اٹھائی کے سام کے دو ٹکڑے کر دی مگر اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اس کا بازو سون ہو گیا پھر اس کا سارا جسم سون ہو گیا ناگ نے بڑی تیزی سے اثر کرنے والا زہر اس کے جسم میں داخل کیا تھا سونالینی پیچھے ہٹ کر دیشت زدہ ہو کر بیٹھ گئی وہ خوف سے کام پر ہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ناگ کہاں چلا گیا ہے سردار خان اس کی آنکھوں کے سامنے اوندھا ہو گیا ناگ سام کی شکل میں رین کر سونالینی سے دور چلا گیا تھا پھر وہاں سے انسانی شکل اختیار کر کے بھاگ کر آیا اور بولا سونالینی تم ٹھیک ہو نا سونالینی نے کہا تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے ناگ اگر یہ ویشی مجھ پر حملہ کر دیتا تو مجھے کون بچاتا مگر نا جانے اسے کیا ہو گیا کہ ہلتا نہیں ہے ناگ نے جھوک کر سردار خان کی لاش کو دیکھا اس کا جسم پگلنے لگا تھا ناگ نے کہا اسے کسی جہریلے سامنے کاٹ لیا ہے چلو یہاں سے نکل چلو یہ مر گیا ہے سونالینی نے دیوتاؤں کا شکر ادا کیا اور ناگ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر بولی دیوتاؤں نے ہماری مدد یہ ہے ناگ انہوں نے سامنے ہماری مدد کو بھیج دیا ناگ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولا تمہارے دیوتاؤں نے اگر تمہاری مدد کرنی ہوتی تو جھومپڑی میں اس وقت مدد کرتے جب یہ ویشی سردار تمہیں ہنٹروں سے پیٹ رہا تھا بہرحال تم یہی سمجھتی رہو یہ کہہ کر ناگ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی سونالینی اس کے پیچھے پیچھے تھی دونوں گھوڑے دو لکی چال چلتے گھنے جنگل کے درختوں میں سے گزنے لگے کچھ دیر بعد جنگل ختم ہوا تو سامنے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا اونچا نیچا ویران میدان پھیلا تھا جو رات کی تاریکی میں بڑا بھیانک لگ رہا تھا ناگ نے سونالینی اسے پوچھا کہ وہ اپنے شہر کا راستہ جانتی ہے سونالینی نے کہا ہاں یہاں سے شمال مغرب کی طرف ہمیں ایک رات کا سفر کرنا ہوگا صبح ایک دریاں ملے گا دریاں سندھ ہم اس دریاں کو پار کریں گے دریاں پار مہنجو دڑوں کا شہر ہے اس شہر کے کونے پر میرے باپ کی حویلی ہے دیوتا جانے میرے باپ کہاں ہوگا آریائیوں کے حملے سے وہ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے سارا شہر ویران ہو گیا تھا سونالینی کو لے کر ناگ مہنجو دڑوں کی طرف روانہ ہو گیا امبر اور کیٹی بھی اسی علاقے میں مگر کافی پیچھے ایک بیابان میں سفر کر رہے تھے وہ بھی ناگ اور ماریا کو تلاش کر رہے تھے انہوں نے کئی دریا اور پہاڑی میدان عبور کیے تو ایک روز شمالی ہندوستان کے ایک دریا کو پار کرنے کے بعد دن کی روشنی میں انہیں دور ایک شہر دکھائی دیا کیٹی نے کہا امبر بھائی یہ کوئی قدیم شہر ہے اس کی دیوار گول ہے اور اوپر جگہ جگہ چوکی داری کے لیے برج بنے ہیں ہاں امبر نے کہا یہ کسی راجہ کا شہر لگتا ہے کیونکہ مجھے ایک مندر کے عقص بھی نظر آ رہی ہیں کیٹی نے کہا ہمیں اس شہر میں ناغ اور ماریہ کو تلاش کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کسی جگہ سے ہمیں ان کا سراغ مل جائے وہ شہر میں داخل ہو گئے یہ اگرچہ ہزاروں برس پرانا شہر تھا مگر آباد تھا اور گلی کچوں اور سڑکوں کے فرش پختہ انٹوں کے بنے تھے لوگ گھوڑوں پالکیوں اور رتھوں پر آ جا رہے تھے دکانیں کھلی تھی سامان بھی کر رہا تھا عورتیں پرانے زمانے کی ساڑے میں ملبوس تھی انہوں نے ماتھوں پر تلک لگا رکھی تھی کیٹی اور امبر کا لباس اس زمانے کا نہیں تھا لوگ انہیں حیرت سے تکنے لگے کیٹی نے کہا یہاں کسی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون سا شہر ہے امبر نے ایک دکاندار سے کہا بھائی ہم سیاں ہیں اور ملک مصر سے آئے ہیں کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس شہر کا کیا نام ہے دکاندار نے کہا یہ راجہ وکرم کا پائلی پتر شہر ہے یہی وہ شہر تھا جس کے شاہی ملک کے پچھوارے اندھے کوئے میں ماریا بند تھی اور شاہی جوچی کی وجہ سے راجہ وکرم اپنے دشمن سے بظاہر نجات پا چکا تھا راجہ کی بیٹی راج کماری پوچپا ولی تھی اور اسی محل میں کیسری بھی رہتی تھی جس نے دھوکے سے ماریا کو کوئے میں گرایا تھا دکاندار سے امبر اور کیٹی نے شہر کی بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر شہر کی سیر کرنے لگے انہیں کسی جگہ سے بھی ناغ یا ماریا کی خوشبو نہیں آئی جب وہ شہر میں کافی گھوم پھر چکے تو کیٹی نے کہا امبر یہاں ناغ اور ماریا نہیں ہیں ہمیں اس شہر سے آگے چلنا ہوگا امبر بولا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ گھوڑے بدل لینے چاہیے یہ بہت نٹھال ہو رہی ہیں انہیں فروخت کر کے تازہ دم گھوڑے خرید لیتی ہیں وہ ایک منڈی میں پہنچے جہاں ایک سوداگر گھوڑے فروخت کرتا تھا امبر نے اپنے گھوڑے دکھا کر کہا کہ ان کے بدلے ہمیں تازہ دم گھوڑے دے دو تمہیں جتنی رقم درکار ہے ہم ادا کر دیں گے مگر دکاندار نے جتنی رقم بتائی اتنی امبر کے پاس نہیں تھی امبر نے کہا بھائی اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں دکاندار نے بھیزاری سے کہا تو پھر چلتے پھرتے نظر آؤ میں تمہارے مریل گھوڑے نہیں خرید سکتا کیٹی نے امبر سے کہا اب کیا کیا جائے میرا خیال ہے انہیں گھوڑوں پر سفر جاری رکھتی ہیں امبر بولا یہ راستے میں جواب دے جائیں گے کیٹی تو پھر کیا کریں کیٹی نے سوالی انداز میں کہا امبر نے کہا میرا خیال ہے میں یہاں جڑی بوٹیوں کی تجارت کرتا ہوں جنگل میں یہاں جڑی بوٹیاں بہت ہیں وہ توڑ کر یہاں بیجتا ہوں پھر پیسے جمع کر کے نئی گھوڑے خرید لیں گے وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک آدمی نے گھوڑوں کے سوداگر سے آ کر کہا مہاراج کیسری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے اپنے حکیم جی کو میرے ساتھ کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی سوداگر نے ڈانٹ کر کہا میں تمہارا نوکر نہیں ہوں تمہاری بیٹی کیسری راج کماری کی خاص لونڈی ہے وہ اس کا علاج کیوں نہیں کراتی وہ آدمی ہاتھ جوڑ کر بولا مہاراج سب علاج کر کے دیکھ لیے ہیں وید حکیم اور شاہی وید کی دعاوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا میں نے سنا ہے کہ آپ کا کوئی حکیم دوست ہے وہ میری بچی کا علاج کر سکتا ہے سوداگر جھڑک کر بولا ہاں ہاں ہے مگر وہ گیا ہوا ہے دو مہینے کے بعد آئے گا وہ آدمی مایوس ہو کر جانے لگا تو امبر نے اس کے پاس جا کر کہا بھائی صاحب آپ کی بیٹی کو کیا تکلیف ہے وہ آدمی امبر کو تکنے لگا پھر آہ بھر کر بولا بیٹے تم کو کیا بتاؤں میری نوجوان بیٹی کیسری اچھی بھلی تھی کچھ دنوں سے ایسی بیمار ہوئی کہ بستر پر پڑ گئی اب وہ دو روز سے بے ہوش ہے شاہی وید جی نے بھی علاج کیا پر میری بچی کو ہوش نہیں آیا کیٹی نے کہا بابا تم گھوراؤ مت چلو میرے بھائی امبر کو چل کر اپنی بیٹی دکھاؤ ہم تمہاری بچی کو ٹھیک کر دیں گے امبر بولا ہاں بابا مجھے اپنی بیٹی کیسری کے پاس لے چلو میں جڑی بوٹیوں سے علاج کر لیتا ہوں بڑھا خوش بھی ہوا مگر مایوس بہت زیادہ تھا سر ہلا کر بولا چلو میرے ساتھ بڑھا امبر اور کیٹی کو شہر پائلی پتر کے ایک مکان میں لے آیا جہاں امبر نے دیکھا کہ ایک ساملے رنگ کی لڑکی بستر پر بے ہوش پڑی تھی اس کے ماتھے پر تلک لگا تھا امبر نے اس کی نبز دیکھی اور کہا بابا فکر مت کرو تمہاری بچی ابھی ہوش میں آ جائے گی بڑا کچھ ہو کر بولا تمہارا شکریہ میری زندگی کے سہارا یہی ایک بچی ہے کیٹی نے پوچھا کیا تمہاری بچی کیسری شاہی محل میں کنیز ہے ہاں بیٹا میری بچی کیسری راج گماری پشبہ ولی کی خاص کنیز ہے راج گماری نے بھی اس کا بہت علاج کرایا مگر کسی طرح سے بھی میری بچی صحتیاب نہیں ہوئی اب تو سب ناؤمید ہو چکی ہیں امبر نے کہا انسان کو کبھی ناؤمید نہیں ہونا چاہیے تم ایسا کرو کہ گھر میں اگر کافور پان اور زافران ہو تو وہ لے آو بڑا جلدی سے یہ تینوں چیزیں لے آیا امبر نے انہیں پتھر کے سل پر گھس کر ایک دوائی تیار کی اور بے ہوش کیسری کے ماتھے پر لگا دی تھوڑی دیر بعد ہی کیسری نے آنکھیں کھول دی بڑھا تو خوشی سے نحال ہو گیا میری بچی تمہیں ہوش آ گیا بھگوان تیرا لاک لاک شکر ہے کیسری نے آنکھیں کھول کر امبر اور کیٹی کو دیکھا پھر اپنے باپ سے پوچھا پیتا جی میں مر رہی ہوں بڑھے نے روتے ہوئے کہا بیٹی ایسا نہ کہو تم تو ٹھیک ہو گئی ہو دیکھو اس وید جی کی دوائی سے تمہیں ہوش آ گیا ہے کیسری نے چیک مار کر کہا بھی ہوش ہو گئی بڑھا روتے روتے اس کے پلنگ کے پاس بیٹھ گیا امبر اور کیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا امبر نے کہا پوچھپا ولی راج کماری کون ہے بابا بڑھا بولا پوچھپا ولی راجہ کی بیٹی ہے مگر وہ تو زندہ ہے پھر اس کی روح میری بیٹی کو آ کر کیسے درا سکتی ہے کیٹی نے کہا یہ تو ایک مومہ لگتا ہے امبر امبر سوچنے لگا پھر بولا بابا کیا کبھی تمہاری بیٹی نے راج کماری کے خلاف کوئی سازش بھی گئی تھی کبھی نہیں بیٹا بڑھا بولا میری بچی تو راج کماری سے بہت پیار کرتی ہے امبر نے کیٹی سے کہا کیسری پر راج کماری کا کوئی اثر بڑھ گیا ہے ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کیسری سے ایسی کون سی گلتی ہو گئی تھی کہ راج کماری کا خوف اس کے دل پر بیٹھ گیا ہے کیٹی نے کہا ہو سکتا ہے کیسری اپنے باب کے سامنے یہ بات بیان نہ کریں امبر نے بڑھے سے کہا بابا تم کچھ دیر کے لئے دوسرے کمرے میں چلے جاؤ کیٹی میرا خیال ہے تم بھی دوسرے کمرے میں چلی جاؤ میں تنہائی میں کیسری سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ راج کماری کے خلاف اس نے کیا حرکت کی تھی بڑھا اور کیٹی دوسرے کمرے میں چلے گئے جب امبر اور کیسری اکیلے رہ گئے تو امبر نے ایک بار پھر کافور اور زافران کیسری کو سنگھایا کیسری نے آنکھیں کھولنی اسے ہوش آ گیا تھا امبر نے جلدی سے کہا میری بہن کیسری مجھے اپنا بھائی سمجھو اور صاف صاف بتا دو کہ تم نے راج کماری کے خلاف ایسا کونسا گناہ کیا ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں اچھا کر دوں گا کیسری نے آنکھیں کھول کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا جب اسے معلوم ہوا کہ کمرے میں اس کا باپ نہیں ہے تو اس نے کمزور آواز میں امبر سے کہا میں نے اسے اندھے کمہ میں گھرا دیا وہ مر گئی اس کی روح مجھے مارنے آتی ہے امبر نے پوچھا وہ کون تھی پشپا ولی کیسری نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا امبر نے کہا مگر راج کماری پشپا ولی تو زندہ ہے کیسری بڑھ بڑھائی وہ نکلی راج کماری تھی راجہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے کونے میں گرا دوں میں انکار نہ کر سکی میں نے نکلی پشپا ولی کو مار ڈالا وہ اصلی پشپا ولی کا بھیس بدل کر آئی تھی آہ وہ آ رہی ہے اس کی روح میری طرف پڑھ رہی ہے امبر نے پوچھا وہ کون کہاں ہے کیسری نے رک رک کر امبر کو بتایا کہ اندھا کون شاہی محل کے باغ میں جنوب کی طرف ہے راجہ نے اسے بند کرا دیا ہے اس میں پشپا ولی کی لاش ہے وہ مر گئی ہے اس کی روح مجھے مارنے آ رہی ہے اور کیسری چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اس کی چیخ کی آواز سن کر کیٹی اور بابا بھی وہاں آ گئی امبر نے کیسری کے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا بابا تم فکر مت کرو تمہاری بیٹی اچھی ہو جائے گی مجھے اس کے علاج کے لیے شاہی محل کے باغ میں جانا ہوگا اداس باپ نے کہا بیٹا تم شاہی محل میں کیسے جاؤگے وہاں تو سخت پہ رہا ہے کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی امبر نے کہا بابا تم اس بات کو اپنے تک ہی رکھنا کسی سے ذکر مت کرنا ہم شاہی محل کے باغ میں کسی نہ کسی طرح داخل ہو جائیں گے پھر امبر نے کیٹی کو باہر لے جا کر سارا کچھ بتا دیا اور کہا اس لڑکی کیسری کے ہاتھ ہوں کسی نکلی پشپا ولی راج کماری کا خون ہو گیا ہے اب اس کا ضمیر اسے پریشان کر رہا ہے اگرچہ اس نے یہ سب کچھ راجہ کے حکم سے کیا تھا مگر انسان کا ضمیر انسان کو کبھی معاف نہیں کرتا کیٹی نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو اب امبر بولا میں چاہتا ہوں کہ شاہی باغ کے اندھیرے کوئیں تک پہنچوں اور معلوم کروں کہ کیا واقعی اندھا کوئں بند کر دیا گیا ہے پھر میں اصلی راج کماری پشپا ولی سے ملاقات کر کے اسے ساری بات سمجھاؤں اور کہوں کہ وہ کیسری سے آ کر یہ کہہ دے کہ وہ ہی اصلی اور نکلی پشپا ولی ہے اور مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی کیٹی بولی تمہیں راج کماری تک کون جانے دے گا امبر نے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے شاہی محل کے باغ میں پہنچنے کے بعد راج کماری سے ملنا دشوار نہیں ہوگا تم میرے ساتھ ہاؤ امبر نے بڑھے باپ کو حوصلہ دیا اور کہا بابا تم اپنی بچی کے پاس ہی رہنا ہم اس کے علاج کے لئے شاہی محل کے اندھے کوئیں پر جا رہی ہیں بہت جلد واپس آ جائیں گے پھر تمہاری بچی اچھی ہو جائے گی یہ کہہ کر امبر اور کھیٹی کیسری کے گھر سے دور آ گئے دن انہوں نے شہر کی ایک سرائے میں ہی گزارا جب رات کا اندھیرہ پھیلا تو امبر اور کھیٹی اپنے گھڑوں پر سوار ہوئے اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے وہ شاہی محل کی اکبی دیوار کی طرف آ گئے امبر نے دیوار پر کمند پھینکی پھر خود دیوار پر چڑھا اور پھر کھیٹی کو اوپر چڑھا لیا یہاں انچے انچے درختوں کی شاکھیں پھیلی ہوئی تھی اندھیرے میں انہیں کسی نے نہ دیکھا درختوں سے وہ باغ میں اتر گئے شاہی باغ کا یہ پچھوڑا بلکل ویران ویران تھا دور ایک بارہ دری کا دھندلا خاکہ نظر آ رہا تھا امبر نے کہا کہ اسری کے میان کے مطابق اندھا کون اسی بارہ دری کے پاس ہے وہ بارہ دری کی طرف چلنے لگے بارہ دری کے آس پاس جھاڑیوں کی تھی ایک جگہ امبر کو زمین انچی نظر آئی وہ قریب آ گئی یہی وہ اندھا کون تھا جس کے اندر ماریا جسمانی حالت میں بند تھی مگر اس کی خوشبو باہر نہیں آ رہی تھی امبر جھک کر کون کی بند چھت کو ٹٹولنے لگا یہی اندھا کون ہے کیٹی کیٹی بھی گوھر سے دیکھنے لگی صاف لگ رہا ہے کہ یہ کون تھا جس کو اوپر سے چھت ڈال کر بند کر دیا گیا تھا امبر نے کہا اب ہمیں راج کماری پشپا ولی سے ملاقات کرنی ہوگی میرا خیال ہے اس وقت ہمیں واپس چلے جانا چاہیے کل میں محل میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے کیٹی اور امبر اندھے کون سے شاہی باگ کی دیوار کی طرف پڑھے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ جس اندھے کون کو وہ چھوڑ کر جا رہی ہیں اس کے اندر ماریا بند ہے اس وقت ماریا کون کے اندر غاز پھوز پر لیٹی ہوئی تھی اس سے بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اوپر کیٹی اور امبر چل پھر کر چلے گئی ہیں امبر اور کیٹی اندھیرے میں باگ کی دیوار کے پاس پہنچ گئے وہاں ان کی کمند کی رسی اسی طرح لٹک رہی تھی امبر آگے آگے تھا کہ کیٹی نے چھلا کر کہا امبر امبر نے پلٹ کر دیکھا چار تلوار بردار شاہی سپاہیوں نے کیٹی کو دبوچ رکھا تھا دو سپاہی امبر کی طرف پڑھے اور اسے بھی دبوچ لیا تمہیں شاہی محل میں کودنے کے جورت کیسے ہوئی دوسرا سپاہی بولا انہیں سینہ پتی کی پاس لے چلو یہ ضرور ہماری راجہ کا خون کرنے آئے ہوں گے امبر نے سوچا کہ چلو اسی بہانے راج کماری سے ملنے کا کوئی ذریعہ نکل آئے گا اس نے اپنی خاص خفیہ زبان میں کیٹی سے کہا کہ وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے سپاہی ان دونوں کو پکڑ کر شاہی محل کے بڑے دروازے کے قریب بنی ہوئی ایک کوٹری میں لے گئے جہاں سینہ پتی کو بھولا لیا گیا سینہ پتی ایک خونخار شکل والا ظالم شخص لگتا تھا سپاہی نے اسے بتایا کہ یہ دونوں شاہی محل کی دیوار پھان کر شاہی باغ میں آگئے تھے سینہ پتی نے امبر اور کیٹی کو خونخار آنکھوں سے گھوڑ کر دیکھا اور گرج کر کہا تمہیں راجہ کا خون کرنے کس نے بھیجا تھا امبر نے بڑی نرمی سے کہا سینہ پتی جی ہم کسی کا خون کرنے نہیں آئے تھے تو پھر شاہ محل کی دیوار کیوں پھان دی سینہ پتی چلایا کیٹی نے کہا ہم باغ کی سیر کرنے کے لیے آئے تھے بس سینہ پتی نے کہکہ لگا اور بولا اب تمہیں موت کی دنیا کی سیر کرنی ہوگی پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا ان دونوں کو قید خانے میں بند کر دو صبح ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا کیٹی نے امبر کی طرف دیکھ کر اپنی خفیہ زبان میں کہا امبر تم تو نہیں مروگے مگر میری گردن نم بھی ہو سکتی ہے سینہ پتی نے غصے میں ٹانٹا تم لوگ کس زبان میں بات کر رہی ہو خبردار اگر کوئی لفظ مو سے نکالا لے جاؤ ان دونوں کو سپاہی امبر اور کیٹی کو لے گئے اور اندھیری قید خانے میں لے جا کر بند کر دیا کیٹی نے کہا اب تم کیا سوچ رہی ہو امبر امبر نے گہرا سانس بھر کر مسکراتے ہوئے کہا پھانسی کا انتظار کر رہا ہوں کیٹی سلٹ پٹا کر بولی تم مجھے تنگ کرنا چاہتے ہو ذرا سوچو اگر انہوں نے پہلے مجھے لٹکا دیا تو کیا ہوگا امبر نے بڑی نرمی سے کہا فکر نہ کرو میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا کیٹی نے جھلا کر کہا لیکن تم اب کچھ کیوں نہیں کرتی امبر بولا اچھا بابا صبح تو ہو لینے دو سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی صبح ہوئی ہی تھی کہ سینہ پتی کے حکم سے امبر اور کیٹی کو قید خانے سے نکال کر قید خانے کے پیچھے سہن میں لائے گیا یہاں ایک درخت کے ساتھ رسہ لٹک رہا تھا کیٹی نے گھبرا کر کہا امبر خدا کے لئے کچھ کرو اب کیوں خاموش ہو مجھے کچھ ہو گیا تو پھر کچھ کرو گے امبر نے سینہ پتی کی طرف دیکھا اور باوقار آواز میں کہا سینہ پتی تم میرا اور اپنا وقت برباد کیوں کر رہے ہو تمہاری پھانسی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی سینہ پتی کو گصہ آ گیا اس نے امبر کے موپر ایک تمانچہ مار دیا امبر نے سینہ پتی کو گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکہ دیا یہ جھٹکہ اتنا شدید تھا کہ سینہ پتی چار کلابازیاں کھاتا دیوار کے ساتھ جار ٹکر آیا دوسرے سپاہیوں نے تلواریں کھینچ لیں اور امبر پر حملہ کر دیا کیٹی مسکرا رہی تھی وہ یہی چاہتی تھی کہ امبر اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرے امبر کے جسم سے سپاہیوں کی تلواریں ٹکرا ٹکرا کر ٹوٹ گئیں سپاہی ڈھر کر پتھر کی طرح بط بنے امبر کو تکنے لگے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ امبر کے جسم پر سوائے سوٹی کپڑے کے اور کچھ نہیں ہے یہ حیرت انگیز منظر سینہ پتی بھی دیکھ رہا تھا امبر نے اس حرصے میں ایک سپاہی کو اٹھا کر اوپر کو زور سے اچھالا سپاہی ایک چیخ کے ساتھ قید خانے کی دو منزلہ دیوار سے بھی اوپر اچھل گیا اور پھر پکے سہن پر ایسا گرہ کہ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں یہ طاقت کسی دیوتا میں ہی ہو سکتی تھی سینہ پتی تو ششدر ہو کر رہ گیا امبر نے اسے گردن سے کھینچ کر اوپر اٹھایا اور جھنجوڑ کر کہا میں نے تمہیں جان سے نہیں مارا اس لیے کہ میں یوں ہی کسی کی جان نہیں لینا چاہتا مگر میں نے تمہیں سبق ضرور سکھایا ہے اب بولو کیا تمہیں یقین آ گیا ہے کہ تم کیا تمہاری ساری فوج بھی مل کر مجھ پر حملہ کر دے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سینہ پتی نے بڑی عدب سے کہا مہاراج مجھے معاف کر دیں مجھے بھول ہو گئی ہے میں نہیں جانتا تھا کہ آپ آسمانی دیوتہ ہیں کیٹی بھی امبر کے قریب آ گئی سینہ پتی کی طرف امبر نے گھور کر دیکھا اب میرا ایک کام کرو میرے ساتھ ادھر آو امبر سینہ پتی کو ایک طرف لے گیا اور اسے کہا میں اس محل میں راج کماری پشپا والی سے ملنے آیا تھا تم مجھے راج کماری سے ملا دو مجھے اسے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے سینہ پتی بولا میرے ساتھ آئیے مہاراج میں ابھی آپ کی ملاقات راج کماری سے کرائے دیتا ہوں سینہ پتی نے امبر اور کیٹی کو ساتھ لیا ساتھ سیر کر رہی تھی سینہ پتی نے امبر اور کیٹی کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور خود راج کماری سے جا کر کہا راج کماری صاحبہ ایک آکاش کا دیفتہ جس میں موت کو شکست دینے کی طاقت ہے آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے اگر اجازت ہو تو اسے پیش کروں راج کماری پشپا والی نے آنکھیں جھپکا کر کہا آکاش کا دیفتہ ہاں راج کماری جی سینہ پتی بولا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس پر تلوار نے بھی اثر نہیں کیا شاید وہ آپ کو کوئی نام و اکرام سے نوازنا چاہتا ہے وہ ضرور بھگوان کا کوئی عطار ہے راج کماری نے کہا اسے پیش کرو سینہ پتی نے امبر اور کیٹی کو راج کماری کے سامنے پیش کیا تو راج کماری نے گوھر سے امبر اور کیٹی کو دیکھا پھر عدب سے پرنام کیا اور کہا مہراج آپ کی میں کیا خدمت کر سکتی ہوں امبر نے کہا یہ میری بہن کیٹی ہے ہم آپ کے پاس ایک خاص بات کرنے آئے ہیں ان سے ہیلیوں کو یہاں سے رخصت کر دیجئے راج کماری نے اپنے کنیزوں کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا امبر نے سینہ پتی کو بھی وہاں سے بھیجوا دیا جب باغ میں راج کماری امبر اور کیٹی کے کلے رہ گئے تو امبر نے کہا راج کماری آپ کی خاص کنیز کیسری کو کیا ہو گیا ہے کیا اس نے کبھی آپ کے خلاف کوئی خطرناک سازش کی تھی راج کماری نے کہا بلکل نہیں میں تو خود حیران ہوں کہ میری پیاری سے ہلی کیوں بیمار ہو گئی ہے کیٹی نے پوچھا یہ بتائیے کہ اندھے کونے میں کیسری نے کس کو گرایا تھا راج کماری مسکرانے لگی ارے وہ تو کوئی دھوکے باز عورت تھی جو میرے پیتا جی کے سلطنت کے خلاف کوئی سازش کرنے میرا بھیج بدل کر یہاں آگئی تھی جب میں یہاں آگئی تو اس کا پول کھل گیا اور پیتا جی نے اسے اندھے کونے میں پھینکوا دیا یہ کام چونگے کیسری نے کیا تھا اس لیے اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے حالانکہ یہ حکم تو میرے پیتا جی نے دیا تھا میری سہیلی کیسری کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے امبر نے کہا بس ہمیں آپ سے اتنا ہی کام تھا اب اجازت دیں امبر کیٹی کو لے کر باگ سے واپس ہوا تو اس نے مڑ کر پوچھا نکلی راج کماری کہاں سے آئی تھی کیا آپ کے راجہ باپ نے اس کی تفتیش نہیں کرائی راج کماری نے جواب دیا اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی لیکن نکلی راج کماری کسی درویش کی لڑکی لگتی تھی کیونکہ اس کا رنگ گورا اور بال سنہری تھی جو یہاں کی عورتوں کے نہیں ہوتے گورا رنگ اور سنہری بالوں کا سن کر امبر اور کیٹی چونگ گئے انہوں نے سوالی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا دونوں کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا امبر نے راج کماری سے سوال کیا کیا وہ یہاں خوش تھی راج کماری بولی اتنا مجھے میری سہیلی کیسری نے بتایا تھا کہ نکلی راج کماری اکثر اداست آئیتی تھی اور اپنے کسی بھائی وغیرہ کو یاد کرتی رہتی تھی شاید اس کے بھائی کا نام اب یاد نہیں آ رہا امبر اور کیٹی نے جلدی سے راج کماری کو سلام کیا اور تیز تیز قدموں سے شاہی محل کے سہن سے نکل کر محل کے پچھوارے والے باغ میں آ گئے جہاں بند اندھا کھوان تھا امبر نے کہا کیٹی یہاں ماریا دفن ہے امبر نے کوئن کی چھت کو ایک طرف سے اکھارنا شروع کر دیا کیٹی بھی اس کے ساتھ لگ گئی نیچے ماریا نے چھت کو اکھڑتے دیکھا تو زور سے آواز دی تم کون ہو اب امبر اور کیٹی کو اچانک ماریا کی خوشبو آئی امبر نے چلا کر کہا ماریا ہم آ گئی ہیں فکر نہ کرو ماریا نے بھی نیچے سے خوش ہو کر آواز دی میرے خدا نے میری دعا سن لی ہے تمہارے ساتھ ناگ اور کیٹی بھی ہیں امبر امبر نے کہا صرف کیٹی ہے ہم ناگ کی تلاش میں ہیں چھت ایک طرف سے کھل گئی تھی امبر اور کیٹی نے نیچے جھانگ کر دیکھا ماریا جسمانی حالت میں کوئن کی تیہ میں خاص پھونس پر کھڑی تھی امبر نے درخت کے ایک بڑی شاہ کو توڑ کر نیچے کوئن میں لٹکایا ماریا نے شاہ کو پکڑ لیا امبر نے اسے اوپر کھینس لیا ماریا کو دیکھ کر امبر اور کیٹی بہت خوش ہوئے تم جسمانی حالت میں کب ظاہر ہوئیں کیٹی نے پوچھا ماریا بولی بس اسی کمبکت بھیڑی کے موں میں گرتے ہی میں ظاہر ہو گئی اور یہاں ایک جنگل میں پہنچی تو میراج کو ماری پشپاولی کی شکل میں تھی یہاں کوئن میں گری تو دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی تم سناؤ تم یہاں کیسے پہنچے امبر نے کہا تمہارے جانے کے بعد ہمیں بھیڑیا مخلوق نے پکڑ لیا اور ایک بھیڑیا کے موں میں گرا دیا ناک کا کچھ پتا چلا ماریا نے پوچھا کیٹی بولی ابھی تک تو وہ ملا نہیں مگر تم مل گئی ہو اس طرح کھیال ہے کہ وہ بھی مل جائے گا امبر نے کہا چلو اس منحوس محل سے نکل چلتی ہیں ماریا کیٹی اور امبر شاہی محل کے باغ سے نکل ہی رہے تھے کہ اچانک وہ شاہی مجرمہ ہے اور اسے موت کی سزا ہو چکی ہے امبر نے آگے بڑھ کر کہا تم کون ہو شاہی جوٹھی بولا میں شاہی جوٹھی ہوں کیٹی بولی گوھر سے دیکھو جس کو تم اور تمہارے راجہ نے موت کی سزا دے کر کوئے میں گرایا تھا کیا یہ وہی عورت ہے شاہی جوٹھی نے ماریا کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس کی شکل اب راج کماری پوچھپاولی کی شکل نہیں تھی اس نے اپنے خفیہ علم سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت کسی منتر کے ذریعے شکل بدل سکتی ہے مگر شاہی جوٹھی کو خطرہ تھا کہ اگر یہ عورت زندہ رہی تو ناغ بھی زندہ رہے گا اور پھر ناغ راجہ کو حلا کر دے گا اور شاہی جوٹھی کا راجہ کا خاص وزیر بننے کا سنہری موقع ہاتھ سے نکل جائے گا اس نے کہا یہ وہی عورت ہے اس نے منتر کے زور سے راج کماری کی شکل بنا رکھی تھی عورت نے کہا جوٹھی مہراج آپ کو اگر یہ اپنی موٹی توند پیاری ہے تو ہمارے راستے سے ہٹ جائیں ورنہ آپ اپنی توند کے ساتھ اندھے گوئے میں بڑے ہوں گے شاہی جوٹھی بھاگ کر راجہ کے پاس گیا اور سارا ماجرہ کیا سنایا راجہ تو پریشان ہو گیا کہ اس کے قاتلوں میں سے ایک زندہ ہے اس نے فوراں حکم دیا کہ عورت کیٹی اور ماریہ تینوں کو قتل کر دیا جائے سپاہی نیزے لے کر ان کی طرف دوڑے اس وقت امبر اور کیٹی اور ماریہ شاہی محل کے بڑے گیٹ پر تھے کہ سپاہی نیزے لیے ان کی طرف لپکے امبر نے کیٹی اور ماریہ سے کہا دوڑ کر اس جبوترے پر چڑ جاؤ میں انہیں سنبھال لیتا ہوں سپاہی تعداد میں دس باران تھے امبر خالی ہاتھوں ان کی طرف لپکا دو سپاہیوں نے امبر پر نیزے پھینکے دونوں نیزے امبر کے جسم سے ٹکرا کر نیچے گر پڑے امبر نے ایک سپاہی کو اٹھا کر رزور سے اوپر اچھالا سپاہی شاہی محل کی چھت پر جا گیا دوسرے کو اچھالا تو وہ محل کی کنگرے میں جا کر اٹک گیا امبر کی اتنی زبردست طاقت دیکھ کر سپاہی وہیں بت بنے کھڑے رہ گئے اتنے میں راجہ بھی شاہی جوچی کے ساتھ وہاں آ گیا راجہ تلوار لے کر امبر کی طرف پڑھا تو امبر نے راجہ کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اوپر ہوا میں اٹھا لیا راجہ نے امبر کے بازو پر تلوار مانی شروع کر دی تلوار ٹوٹ گئی مگر امبر کے بازو پر ایک ہلکی سی خراش تک نہ آئی راجہ دہشت کھا گیا امبر نے اسے زمین پر اتار لیا اور کہا مہاراج اب آپ کو میری طاقت کا علم ہو گیا ہوگا اتنے میں سینہ پتی بھی بھاگا بھاگا وہاں پہنچ گیا اس نے ہاتھ باند کر کہا مہاراج یہ آکاش کا دیفتہ ہے راج کماری سے کوئی بات پوچھنے اپنی بہن کے ساتھ آکاش سے زمین پر آئی ہیں راجہ نے بھی ہاتھ باند لی مہاراج مجھے معاف کر دیجئے مجھے گلتی ہو گئی ماریو اور کیٹی بھی چبوترے سے اتر کر نیشے آ گئیں امبر نے شاہی جوچی سے اور راجہ سے اب صاف صاف پوچھا کہ وہ ماریے کے کیوں ہلاک کرنا چاہتے تھے محض راج کماری کا بھیس بدل لینا اتنا بڑا جرم نہیں تھا اب راجہ نے ساری بات کھول کر بتا دی کہ شاہی جوچی نے حساب لگا کر بتایا تھا کہ ایک شخص اسے قتل کر دیکھا میں نے اس شخص کو مارنے کے لیے سپاہی روانہ کیے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص اصل میں کوئی سامپ ہے امبر نے تڑپ کر پوچھا بس بس ہمیں بتاؤ کہ وہ شخص کہاں ہے وہ سامپ انسان کہاں چلا گیا راجہ نے کہا شاہی جوچی نے اسے سامپی کی حالت میں پتھر بنا کر دیوی کی مورتی کھلک میں پھینک دیا تھا امبر نے شاہی جوچی کی طرف دیکھا مجھے دیوی کے پاس لے چلو اور بتاؤ کہ اس وقت وہ سامپ انسان کہاں ہوگا شاہی جوچی ہاتھ باندھ کر گڑ گڑایا دیوتا مہراج مجھے شما کر دیں مجھے معاف کر دیں سامپ انسان اس وقت دیوی کے پاتال میں ہوگا مگر یقین کریں کہ وہ زندہ ہوگا امبر ماریہ اور کیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہہ رہا سانس بھرا امبر نے جوچی سے کہا ہمیں اندرہ دیوی کے بت کے پاس لے چلو شاہی جوچی نے امبر ماریہ کیٹی کو ساتھ لیا اور محل کے اندر بنے ہوئے اندرہ دیوی کے مندر میں آگئے راجہ بکرم بھی ان کے ساتھ تھا مندر میں لوبان سلگ رہا تھا امبر نے جوچی سے کہا ہمیں دیوی کے بت کے پاس لے چلو بکرم بھی ان کے ساتھ تھا مندر میں لوبان سلگ رہا تھا دیوی کا بڑا بت دیوار کے ساتھ اسی طرح لگا کھڑا تھا دیوی کے بت کا موں کھلا تھا اور اس میں ایک چوڑا اور گہرا سوراک نظر آ رہا تھا شاہی جوچی نے مورتی کے موں کی طرف اشارہ کر کے کہا سانپ انسان ناک کو میں نے مورتی کے موں والے گہرے شگاف میں پھینکا تھا امبر نے شگاف میں جھانکر دیکھا پھر شاہی جوچی سے کہا میں تمہیں دو روز کی محلے دیتا ہوں جس طرح تم نے ہمارے دوست ناک کو مورتی کے موں میں پھینکا ہے اسی طرح اسے واپس بلاؤ شاہی جوچی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ راجہ بکرم بولا بیٹے تم فکر مت کرو ہم تمہارے دوست ناک کو دو روز کے اندر اندر واپس لا دیں گے راجہ نے شاہی جوچی کو آنکھ کا اشارہ کیا شاہی جوچی سمجھ گیا کہ راجہ کے ذہن میں کوئی سازش پروان چڑھ رہی ہے اس نے فورا نمبر سے کہا میں پوری کوشش کروں گا راجہ نے امبر ماری اور کیٹی سے کہا آپ لوگ ہمارے مہمان من کر شاہی مہمان کھانے میں رہیں گے ہم آپ کی ہر طرح سے خدمت کریں گے امبر ماری اور کیٹی محل کے شاہی مہمان کھانے میں آ گئی راجہ نے شاہی جوچی کو ساتھ لیا اور اپنے خاص کمرے میں آ کر بولا ناک میرا قاتل بننے والا ہے تمہارے حساب کے مطابق اگر ناک واپس آ گیا تو میری موت اس کے ہاتھوں ہوگی یہ لوگ بھی اس کے ساتھی ہیں مجھے ان سے بھی خطرہ ہے میں چاہتا ہوں کہ تم کو یہ ایسا منتر پڑھ کر پھونکو کہ ناک واپس نہ آ سکے اور ان تینوں سے نجات بھی ہمیشہ کے لئے مل جائے کیا تم ایسا کر سکتے ہو شاہی جوٹشی سوچ میں گم ہو گیا راجہ نے کہا اگر تم نے اس وقت مجھے ان لوگوں سے ہمیشہ کے لئے بچا لیا تو میں تمہیں اپنا وزیرہ زمان آلوں گا ان لوگوں پر صرف کسی جادو تلسم سے ہی کابو پایا جا سکتا ہے یہ بڑے غیر معمولی طاقت والے لوگ ہیں شاہی جوٹشی نے گہری سوچ سے سار اٹھایا اور کہا مہراج میرے پاس ایک منتر لکھا ہے اس منتر کی خاصیت آگ ہے اور یہ اگنی دیوی کا خاص منتر ہے مجھے اس منتر کا چلہ کرنا پڑے گا تو پھر ابھی سے چلہ شروع کر دو راجہ نے حکم دیا جوٹشی نے کہا اس منتر میں اگنی دیوی خود حاضر ہو جائے گی اور وہ ہی بتائے گی کہ آپ کے دشمنوں سے کیوں کر نجات حاصل ہو سکتی ہے میں آج رہ چلہ کر کے اگنی دیوی کو بلانے کی کوشش کروں گا شاہی جوٹشی نے اپنی کوٹھری میں جا کر آگ روشن کی اور چلہ شروع کر دیا دوسری طرف شام کے وقت امبر ماریو اور کیٹی شہر میں کیسری کے گھر پہنچے اسے یقین دلایا کہ اندھے کوئے میں اس نے جس راج کماری کو دھکا دیا تھا وہ جادو گرنی تھی اور وہ فرار ہو چکی ہے کیسری کو امبر کی بات پر یقین آگیا اور وہ صحت مند ہو گئی امبر ماریو اور کیٹی شاہی مہمان کھانے میں آ کر بیٹھ گئی اور ناک کے واپس آنے کے بارے میں گفتگو کرنے لگے ادھر اسی محل کے ایک تنگو تاریخ کمرے میں شاہی جوتھی بڑی گرم جوشی سے منتر پڑھ کر چلہ کر رہا تھا شام کا پچھلا پہر ہوا تو جوتھی کا چلہ مکمل ہو گیا وہ پسینے میں شرابور تھا اور آگ میں زافران اور کافور ڈال رہا تھا پھر اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باند لئے اور آنکھیں آگ کے شولوں پر گار دیں اور کہا اگنی ریوی میں نے تیرا چلہ پورا کر لیا ہے اب مجھ پر رہم کر اور اپنا آپ ظاہر کر دے مجھے تمہاری ضرورت ہے آگ کے شولوں میں اچانک ایک بجلی سی چمکی اور ایک عورت کا چہرہ نمودار ہوا جس کے سر میں سے شولے بلند ہو رہے تھے چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا شاہی جوتھی نے سر جھکا دیا اور منتر پڑھ کر بولا جے ہو اگنی دیوی کی جے ہو اگنی دیوی کے انگارہ جیسے سرک ہونٹ کو لے اور اس کے حلق میں سے ایک زر دشولہ باہر نکلا اور اس کی کڑکڑاتی آواز آئی میرے پجاری نے مجھے کس لئے یاد کیا ہے شاہی جوتھی نے اگنی دیوی کو ناغ امبر ماری اور کیٹی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ راجہ وکرم کو ان لوگوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے اگنی دیوی راجہ وکرم تیرا پجاری ہے اگر وہ مر گیا تو تیری پوجہ کرنے والا ایک بھگت مارا جائے گا کیا تو یہ گھوارہ کرے گی کہ تیرے پجاری کو یہ لوگ مار ڈالیں اگنی دیوی نے کڑکڑاتی آواز میں کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا ناغ اندرہ دیوی کے پاتال میں گم ہو چکا ہے امبر ماری اور کیٹی کو میں ایسی جگہ پہنچا دوں گی کہ جہاں سے وہ کبھی راجہ وکرم کی سلطنت کی حدود میں واپس نہیں آ سکیں گے شاہی جوتھی نے ہاتھ بند کر کہا اگنی دیوی ہم پر رہم کرو ہمیں بتاؤ کہ امبر ماری اور کیٹی سے نجات کس طرح حاصل ہوگی اگنی دیوی بولی جب میں چلی جاؤں گی تو آگ بچ جائے گی پھر تم کو اس آگ کی راکھ میں ایک سفید رنگ کا موتی ملے گا تم اس موتی کو شربت میں گھول کر امبر ماری اور کیٹی کو کسی طرح پلا دینا اس کے پینے سے یہ تینوں بے سود ہو جائیں گے پھر تم انہیں باری باری اٹھا کر دیوی کے بت کے موں میں ڈال دینا اس کے بعد یہ تمہارے تینوں دشمن ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے یہاں تک واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اب میں جاتی ہوں اگنی دیوی کا انگاری جیسا چہرہ شولوں میں گائب ہو گیا اس کے گائب ہوتے ہی شولے بھی مدن پڑتے گئے شاہی جوتشی نے راکھ کو کریدہ تو اس کی تہہ میں انگور کے دانے کے برابر ایک سفید موتی پڑا تھا جوتشی سفید موتی اٹھا کر وہاں سے چلا گیا اس وقت صبح ہونے والی تھی جوتشی شیدہ مہاراجہ کے کمرے میں گیا راجہ بیچینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا جوتشی نے راجہ کو سارا ماجرہ سنایا اور پھر سفید موتی دکھایا راجہ نے کہا شاہ بھاش تم نے بہت بڑا مارکہ مارا ہے اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تم میرے وزیراعظم ہو گئے اس موتی کو شربت کی سراحی میں گھول کر ان تینوں کو پھلا دو دیکھنا ہوشاری سے یہ کام کرنا شاہی جوتشی نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں مہاراج میں ان تینوں کو یہ شربت پھلا دوں گا شاہی جوتشی نے شیشے کی سراحی میں زرد رنگ کا شربت ڈالا پھر اس میں اگنی دیوی کا موتی ڈال دیا شربت میں گرتے ہی موتی گھل گیا شربت کا رنگ بالکل نہ بدلا اب شاہی جوتشی نے اپنی ایک خاص لونڈی برثالی کو بھلایا اور کہا برثالی یہ شربت تمہیں شاہی مہمانوں امبر کیٹی اور ماریہ کو پلانا ہے اگر تم یہ شربت انہیں پلانے میں کامیاب ہو گئی تو میں وزیراعظم بن جاؤں گا اور تم میری رانی بنو گی یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں برثالی خوش ہو کر بولی مہاراج یہ کونسا مشکل کام ہے میں صبح کے ناشتے پر تینوں مہمانوں کو یہ شربت بلا دوں گی برثالی شربت کی سراحی لے کر چلی گئی امبر ماریہ اور کیٹی اپنے کمرے میں شاندار بستروں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ برثالی سونے کے تجت میں شربت کی سراحی اور تین چاندی کے گلاس رکھے مسکراتی ہوئی داخل ہوئی آتے ہی اس نے جھک کر عدب سے سلام کیا اور کہا اپنے شاہی مہمانوں کے لیے میں شربت بادام لے کر آئی ہوں اس وقت امبر کا گیپی شیشہ کیٹی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کی سوئی اور ڈگریوں کے ہنسوں کو گوھر سے دیکھ رہی تھی لانڈی برثالی کو آتے دیکھ کر اس نے گیپی شیشہ تھیلی میں چھپا لی اور کہا یہ شربت کس نے بھیجا ہے برثالی بولی شریمتی جی یہ میں نے خود اصلی باداموں سے تیار کیا ہے میری خوش قسمتی ہوگی اگر آپ اسے شوق سے پیئیں برثالی نے تینوں گلاسوں میں شربت ڈال دیا امبر ماریا اور کیٹی کو برثالی پر ذرا سا بھی شک نہ ہوا کیونکہ وہ شربت کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے موسم اور صبح کی تازہ ہوا کے بارے میں باتیں کرنے لگی تھی امبر اور ماریا نے اپنے اپنے گلاس تھام لیے اگرچہ انہیں کھانے پینے کے ضرورت نہیں تھی پھر بھی شربت میں سے باداموں کی خوشبو سون کر انہوں نے شربت پی لیا کیٹی کا گلاس ابھی اس کے ہاتھ ہی میں تھا کہ اچانک امبر اور ماریا کو ایک دھچکا سا لگا اور وہ بستروں پر اچھل کر نیچے گر پڑے کیٹی گلاس پھینک کر چیخی امبر ماریا اس کے ساتھ ہی گبرہات میں کیٹی کی انگلی گیابی شیشے کے بٹن سے جا ٹکرائی اور بٹن اپ گیا اور اس میں سے روشنی کا گول دائرہ نکل کر کیٹی پر پڑھا کیٹی کا جسم روشنی میں ایک دم چمک اٹھا وہ اپنی جگہ پر پتھر بن گئی اور برثالی کے دیکھتے دیکھتے وہ چمکیلے ذروں میں تبدیل ہو کر ایک دم غائب ہو گئی امبر اور ماریا اپنے اپنے بستروں پر بے ہوش پڑے تھے برثالی نے کیٹی کو غائب ہوتے دیکھا تو ڈر کر بھاگ گئی اس نے شاہی جوتشی کو جا کر سارا ماجرہ سنایا تو شاہی جوتشی بھی حیران ہو کر رہ گیا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا شاہی مہمان کھانے میں آیا اس نے دیکھا کہ امبر اور ماریا تو بے ہوش پڑے تھے مگر کیٹی غائب تھی اس نے گھبرا کر برثالی سے پوچھا کہیں یہ عورت بھاگ تو نہیں گئی تھی برثالی نے دیوی کی قسم کھا کر کہا میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ روشنی کا ایک گول دائرہ کیٹی پر پڑا اس کا جسم چاندی کی طرح چمکا اور وہ غائب ہو گئی جوتشی کو معلوم تھا کہ کوئی عورت دیوی کی جھوٹی قسم نہیں کہا سکتی مگر وہ اس بات سے پریشان تھا کہ کیٹی اگر کسی تلسم کی وجہ سے غائب ہو گئی ہے تو کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچ جائے لیکن اس وقت اسے امبر اور ماریا کو ٹھکانے لگانا تھا جو اس کے سامنے بے ہوش پڑے تھے شاہی جوتشی نے راج عوی کرم کو بھی وہاں بھلوا لیا اور اسے یہ نہیں بتایا کہ کیٹی اپنے کسی تلسم کی وجہ سے غائب ہو گئی ہے بلکہ یہ کہا کہ اگنی دیوی نے کیٹی کو ہمیشہ کیلئے جلا کر بھسم کر دیا ہے باقی امبر اور ماریا بھی ہوش ہیں ہم اب ان دونوں کو اٹھا کر دیوی کے موں میں ڈال دیں گے تاکہ آپ کے دشمن ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نیست و نابود ہو جائیں راج عوی کرم بہت خوش ہوا اسی وقت اپنے دو خاص سپاہی اس نے وہاں منگوائی سپاہیوں نے بھی ہوش امبر اور ماریا کو اٹھایا اور دیوی کے مندر میں لے گئی اندرہ دیوی کی مورتی مو پھاڑے کھڑی تھی راجہ کے حکم پر امبر اور ماریا کو مورتی کے موں میں ڈال دیا گیا دونوں مورتی کے حلق کے گار میں گرتے ہی چلے گئے اندھیرے میں توفانی ہوائیں انہیں اڑائے لیے جا رہی تھی امبر اور ماریا کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں دونوں بے ہوش تھی پھر وہ دونوں ایسے پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں جا کر گرے جہاں چاروں طرف برف بھی برف تھی سردی اتنی زیادہ تھی کہ وہاں کوئی پرندہ تک نظر نہیں آ رہا تھا ارد گرد برف پوش پہاڑوں کی چوٹیاں اور بڑے بڑے برفانی توتے ساکت کھڑے تھے امبر اور ماریا برف میں دبے بے ہوش پڑے رہے تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آ گیا امبر نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ ماریا اس کے پاس ہی برف پر بے سجھ پڑی تھی امبر نے اسے آواز دی تو اس نے بھی آنکھیں کھول دیں امبر ہم کہاں آ گئے ہیں ماریا چاروں طرف برف پوش پہاڑیوں کو دیکھ کر بولی امبر نے کہا یہ سارا شربت کا کرشمہ ہے ہم بے ہوش ہوئے تھے خدا جانے اس جادوگار جو تھی نے اپنے جادو کی مدد سے ہمیں کہاں سے کہاں لا پھینکا ہے ماریا نے کہا مگر کیٹی کہاں ہے یہی تو میں حیران ہوں امبر بولا وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی ماریا کہنے لگی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس نے ابھی شربت نہیں پیا تھا کہ ہم بے ہوش ہو گئے میں نے دیکھا تھا کہ شربت کا گلاس کیٹی کے ہاتھ میں ہی تھا امبر بولا اس کے ہاتھ میں میرا گیبی شیشہ بھی تو تھا ماریا چونکر بولی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گیبی شیشے کا بٹن دبا کر غائب ہو گئی ہو امبر سوچنے لگا پھر بولا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کیٹی کو ہمیں چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی ماریا نے کہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ گھبرہت میں کیٹی کا ہاتھ بٹن پر پڑ گیا ہو اور وہ دب گیا ہو اور گیبی شیشے کی روشنیوز پر پڑ گئی ہو اور وہ غائب ہو گئی ہو امبر بولا ایسا ہو سکتا ہے ماریا نے کہا ضرور ایسا ہی ہوا ہے امبر خدا جانے اب بیچاری کیٹی کہاں ہوگی امبر نے چاروں طرف برف پوچھ پہاڑیوں کو دیکھا اور بولا کیٹی جہاں بھی ہوگی اپنی حفاظت کر سکے گی اس کے پاس گھابی شیشہ ہے مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم کہاں آ گئی ہیں ماریا نے کہا ہم کسی پہاڑی سلسلے میں ہیں لیکن ایک بات کی تسلی ہے کہ یہاں ہماری ناک سے ملاقات ہو سکتی ہے وہ کیسے امبر نے پوچھا ماریا بولی وہ اس طرح کہ ناک کو بھی دیوی کی مورتی کے موں میں پھینکا گیا تھا اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اسی مورتی کے موں میں پھینکا گیا ہے کیونکہ جوچھی نے کہا تھا کہ دیوی کی مورتی کے موں میں پھینکے جانے سے انسان دیوی کے پاتھال میں پہنچ جاتا ہے یقیناً اس نے ہم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی مورتی کے موں میں ہی پھینکا ہوگا امبر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت پاتھال میں ہیں ماریا بولی بلکل امبر بولا میرا تو خیال ہے کہ ہم اپنی اصلی دنیا میں آ گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس زمانے میں نکل آئے ہیں ان برف پوش پہاڑوں سے تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا ہمیں یہاں سے نکل کر کسی وادی میں یا بستی میں جانا ہوگا ویسے خدا کرے کہ ناگ بھی اسی زمانے اور اسی دنیا میں ہو امبر اور ماریا برف پر چلنے لگے امبر نے کہا حیرانی کی بات ہے کہ تم ابھی تک غائب نہیں ہوئی ہو ماریا چلتے چلتے بولی شاید میں ابھی تک دیوی کے تلسم میں ہوں جب تلسم ختم ہوا تو میں آچانک غائب ہو جاؤں گی اسی طرح باتیں کرتے وہ برف میں چلے جا رہی تھے اگر ان میں غیر معمولی طاقت نہ ہوتی تو وہاں اس قدر شدید تھنڈ تھی کہ ان دونوں کی کلفی جم جاتی مگر انہیں اتنی شدید سردی میں بھی ہلکی ہلکی خونکی ہی محسوس ہو رہی تھی برف نرم تھی اور ان کے پاؤں برف میں دھنس جاتی تھی دن کا وقت تھا روشنی ضرور تھی مگر چاروں طرف کوہرہ چھایا ہوا تھا چلتے چلتے وہ برف کے ایک چبوترے پر آ گئی یہ ایک چھوٹا گلیشئر تھا امبر نے دیکھا کہ آگے پہاڑی ڈھلان تھی جو دور نیچے ایک وادی تک چلی گئی تھی امبر نے ماریا سے کہا اگر میں اس برفانی تودے پر زور سے لاز ماروں تو ہو سکتا ہے یہ فسل پڑے اور ہم تیزی سے نیچے وادی میں پہنچ جائیں ماریا نے کہا اگر تمہیں یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو تو جربہ کر کے دیکھ لو امبر نے مسکراتے ہوئے برفانی تودے پر پوری طاقت سے لات ماری اور اس کی ٹھوکر میں اتنی طاقت تھی کہ برفانی تودہ اپنی جگہ سے ہل گیا اور پھر ایک زبردست گڑ گڑا ہڑ کے ساتھ ڈھلان پر فسلنے رگا ماریا مجھے مضبوطی سے پکڑ لو ماریا نے امبر کے بازو کو پکڑ لیا برفانی تودہ شور مچاتا دریا میں آ کر دھماکے سے جا گیا یہ دریا دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہا تھا امبر اور ماریا اچھل کر دریا کے دوسرے کنارے پر جا گئے برفانی تودے کے دریا میں گرنے سی پانی کی لہریں اوپر کوچھ لیں اور دریا میں جیسے سیلاب آ گیا امبر اور ماریا پہاڑی دیوار کے ساتھ ایک خو میں لگ کر کھڑے ہو گئی جب بچا کھوچا برفانی تودہ دریا کے پانی میں ڈوب کر غائب ہو گیا تو امبر اور ماریا خو سے باہر نکل آئے اور درخت کے ساتھ ساتھ چلنے لگے آگے جا کر دریا ایک میدان میں داخل ہو گیا برف ختم ہو گئی تھی یہاں انچے نیچے میدان میں گھاز اور جھاڑیاں ہو گئی تھی کہیں کہیں چیڑ کے درختوں کے جھنڈ بھی نظر آ رہی تھی سردھوا چل رہی تھی ماریا نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم ہندوستان کے ملک میں ہیں اور یہ ہمالیا کے پہاڑوں کا سلسلہ ہے جہاں سے ہم گزر کر آ رہی ہیں امبر نے کہا تمہارا خیال درست لگتا ہے ہم یقیناً ہمالیا کی وادی میں ہیں یہ درخت چیڑ کے درخت ہیں اور اخروٹ کے درخت بھی ہیں ماریا نے کہا مگر ابھی تک ہمیں کوئی بستی دکھائی نہیں دے رہی آگے کوئی نہ کوئی بستی ضرور ملے گی امبر نے کہا امبر اور ماریا خاموشی سے آگے بڑھتے چلے گئی ناغ اس وقت سنا لینی کو آریا سردار خان کی قیت سے نکال کر گھوڑے پر بٹھائے اس کے جاگیردار باپ کے ہاں مہنجو دڑوں کے لئے جا رہا تھا امبر اور ماریا اسی ملک ہندوستان کے ہمالیا پہاڑوں کی وادی سے گزرتے ہوئے ویشالی ریاست کی طرف پڑھ رہے تھے گھبرہت میں کیٹی کے ہاتھ سے گیابی شیشے کا بٹن دب گیا تھا چنانچہ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا کر نکلے گی اتنا اسے ضرور احساس تھا کہ گیابی شیشہ اسے کسی نہ کسی خلائی سیارے پر ہی پہنچائے گا غائب ہوتے وقت تو اسے کوئی ہوش نہ تھا جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تاریخ خلا میں ایک بہت بڑے پہیے کے اوپر بنے ہوئے فولات کے ایک چبوترے پر کھڑی ہے یہ گول پہیہ اتنا بڑا تھا کہ کیٹی اس پر کھڑی چھوٹی سی لگ رہی تھی یہ پہیہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر رکا ہوا تھا اس کے بہت بڑے پھولے ہوئے دائرے میں جگہ جگہ روشنیاں ہو رہی تھی یہ روشنیاں کھڑکیوں کے شیشوں میں سے نکل رہی تھی کہیں زرد روشنی تھی تو کہیں سرخ روشنی پہیے کے درمیان میں ایک بہت بڑا گمبت تھا اس گمبت تک پہیے کے درمیان میں سے گول بڑے بڑے بند پائپ چلے گئی تھی کیٹی چونکہ خلائی مخلوق تھی اس لئے وہ جانتی تھی کہ دو سیانوں کے درمیان مختلف قسم کے سائنسی تجربات کیے جاتی ہیں اور خلا میں جو مصنوعی سیارے یا خلائی جہاز خراب ہو جاتی ہیں ان کو یہاں لاکر ان کی مرمت کی جاتی ہے اس قسم کی لیوارٹریوں اور خلائی کارخانوں کو سکائی لیب کہتی ہیں یہ بھی کوئی سکائی لیب ہی تھی کیٹی کو ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس سکائی لیب میں کس قسم کی مخلوق رہتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی کیٹی جہاں کھڑی تھی وہاں آہستہ آہستہ خلائی تابکاری نے اس پر اثر کرنا شروع کر دیا وہ فولادی سٹینڈ پر آہستہ آہستہ چل کر اس کے کنارے پر آئی تو اس نے دیکھا کہ نیچے ایک گول ڈھکنا لگا تھا کیٹی نے اسے آہستہ سے اوپر اٹھایا تو سٹیل کا ایک چھوٹا سا زینہ نیچے جا رہا تھا کیٹی آہستہ آہستہ سے سیڑی پر آگئی سیڑی پر آتے ہی اوپر والا زینہ ایک ہلکی سی گرر گرر کی آواز کے ساتھ اپنے آپ بند ہو گیا کیٹی اب ہلکے نیلے رنگ کی دھندلی سی روشنی میں نیچے جاتی ایک چمنی میں کھڑی تھی یہ فولاد کی چمنی بلکل سیڑی نیچے چلی گئی تھی سیڑی اس کے اندر دیوار کے ساتھ ساتھ نیچے چلی گئی تھی کیٹی نیچے ہوتنے لگی کافی نیچے جانے کے بعد چمنی ایک طرف کو گھوم گئی جو سکائی لیب کی فضاء کے درجہ حرارت کو اندر کی مخلوق کی مرضی کے مطابق رکھتی تھی اس درجہ حرارت سے کیٹی کو ایک عجیب انکشاف کا احساس ہوا یہ درجہ حرارت بلکل اس کے اپنے جسم کا درجہ حرارت تھا وہ لرس ہی گئی کہیں وہ اپنے سیاری کی مخلوق کی سکائی لیب میں تو نہیں آگئی اس کی اپنی مخلوق اس کی جاننی دشمن تھی کیٹی ملک میسر کے ایک احرام میں اپنی مخلوق سے بچ کر ماریہ کے پاس شپ گئی تھی کیٹی کو اس کی مخلوق کے لیڈر نے ایک بے گناہ عورت کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا جس کو کیٹی نے ماننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ کسی بے گناہ انسان کا خون کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتی تھی اس نافرمانی کے بعد کیٹی کی مخلوق کے ساتھی لیڈر نے جو دوسرے آدمی اور کیٹی کے ساتھی اپنے سیارے سے زمین پر آیا تھا کیٹی کو آخری وارننگ دی اور پھر کیٹی کو ہلاک کرنے کے لیے احرام کے گار میں داخل ہو گیا اس نے گار میں ہلاکت خیز گیس کا ایک وم پھینکا ماریہ تابوت میں تھی ماریہ نے کیٹی کو اپنے تابوت میں داخل کر کے تابوت بند کر دیا پھر ماریہ اسے ساتھ لے کر احرام سے قائب ہو گئی تب سے لے کر آج تک کیٹی کے سیارے کی مخلوق اس کی تلاش میں تھی کہ جہاں بھی کیٹی ملے اسے ہلاک کر دیا جائے مگر کیٹی نے امبر ناگ ماریہ کے ساتھ اپنا سفر شروع کر دیا اور یوں وہ کہیں کی کہیں نکل گئی اور اس کی دشمن مخلوق ناکام ہو کر واپس خلا میں اپنے سیارے میں چلی گئی اب کیٹی نے محسوس کیا کہ اگر اس کے جسم کا درجہ حرارت اس ائر کنڈیشن کے پائپ کے درجہ حرارت کے مطابق ہے تو اس کا مطلب صاف طور پر یہی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی سکائی لیب میں پہنچ گئی جو اس کی جان کی دشمن ہے کیٹی نے واپس جانے کا فیصلہ کیا پھر اسے خیال آیا کہ وہ واپس کہاں جائے گی سکائی لیب کے باہر تو کھلا ہی کھلا ہے کھلائی پہیے کے باہر تو وہ دیکھ لی جائے گی اور اسے پکڑ لیا جائے گا اس سے تو یہی بہتر ہے کہ اگر وہ سکائی لیب واقعی اس کی دشمن مخلوق کی سکائی لیب ہے تو اس کے اندر کسی جگہ چھپ کر پھر یہاں سے کسی مرمت شدہ کھلائی جہاز کو اقواہ کر کے فرار ہونے کی کوشش کی جائے چنانچہ کیٹی نے پائپ کے اندر رینگنا شروع کر دیا ائر کنڈیشن کا پائپ کئی جگہوں سے گھوم کر سکائی لیب میں کافی دور تک چلا گیا تھا کیٹی پائپ میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی وہ گھٹنوں کے بال بھی نہیں چل سکتی تھی بس آن دھی لیٹ کر ہی آگے کو رینگ سکتی تھی ایک جگہ کیٹی کو پائپ میں پہلو والے سوراک سے روشنیاتی دکھائی تھی کیٹی رینگتی ہوئی وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک گھول روشندان ہے جس کے آگے جالی لگی ہے دوسری طرف سے کھلائی مخلوق کی باتوں کی آواز آ رہی تھی کیٹی نے کان لگائے تو اس کا جسم خوف سے کانپ اٹھا یہ مخلوق اس کی زبان میں باتیں کر رہی تھی یہ کیٹی کا دشمن سیارہ تھا کیٹی نے جالی میں سے جھانک کر دیکھا یہ ایک چگور کمرہ تھا جس کے وسط میں چیل کی میز کے گرد تین آدمی بیٹھے کوئی تجربہ کر رہی تھی ان میں سے اوٹانگ کو کیٹی نے صاف پہ جان لیا یہ وہی لیڈر تھا جس نے کیٹی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ اپنی جان بچھا کر ملک میسر کے احرام میں ماریا کے ساتھ بھاگ گئی تھی کیٹی پر ایک لمحے کے لیے خوف ساتاری ہو گیا یہ لوگ اس کے جانے دشمن تھے اور اسے بڑی آسانی سے ہلاک کر سکتے تھے وہ بدقسمتی سے اپنی دشمن مخلوق کے پاس آگئی تھی کیٹی نے گھبرا کر پائپ میں آگے کی طرف تیجی سے رنگنا شروع کر دیا وہ کسی نہ کسی طرح اس جگہ سے نکل جانا چاہتی تھی کافی دور پائپ میں رنگنے کے بعد کیٹی کو اپنے سر کے اوپر ایک ڈھکنا دکھائی دیا کیٹی نے اندر لگا ہوئے ایک بٹن دبا دیا ڈھکن آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا چلا گیا کیٹی جلدی سے باہر آگئی اس نے دیکھا کہ سکائی لائب کے گول پہیے سے چند گز دور ایک خلائی جہاز کھڑا ہے شاید یہ مرمت کے لیے یا ایٹمی اندر لینے وہاں آیا تھا خلائی جہاز درمیان سے اڑن تشتری کی طرح گول تھا اس کے دونوں پہلوں پر دو ایٹمی جیٹ انجن لگے تھے اور اوپر ایک خلائی ڈائل لگا تھا جس پر ایک سے لے کر بارہ تک کہ ہنسے بنے ہوئے تھے کیٹی نے اپنے سیارے کے جہاز کو صاف پہچان لیا اس کے سیارے پر اس قسم کے خلائی جہاز چلا کرتی تھی اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ جہاز خالی ہو پھر وہ اسے اغوا کر کے وہاں سے فرار ہو سکتی ہے کیٹی سراخ میں سے باہر نکل آئی خلائی جہاز اس سے چند گز دور کھڑا تھا کیٹی چھلانگ لگا کر اس جہاز کے گول پلیٹ فارم پر آگئی اس کے اوپر آتے ہی خلائی جہاز کا خطرے کا سائرن چیخ اٹھا کیٹی گھبرا گئی وہ پلیٹ فارم پر ایک طرف کو بھاگی سامنے سے اسے اپنی مخلوق کے چار آدمی آتے نظر آئے کیٹی پریشان ہو کر پیچھے کو دوڑی اور اس نے واپس سکائی لیپ کے پائپ پر چھلانگ لگا دی وہ ائر کنڈیشنر کے پائپ میں گھسنے ہی والی تھی ایک اچانک خلائی جہاز کے آگے سے ایک شراتے کی آواز کے ساتھ دو فولادی سپرنگ اچھل کر باہر نکلے اور کیٹی کے جسم کے ساتھ لپٹ گئی کیٹی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی مگر فولاد کے سپرنگ اس کے جسم کے گرد لپٹ گئی تھی اور اس کا جسم ان میں جکڑ گیا تھا کیٹی کو اب اپنے گابی شیشی کا خیال آیا مگر اب وقت گزر چکا تھا فولادی سپرنگ کیٹی کو جکڑے ہوئے پیچھے لے جانے لگے اور پھر خلائی جہاز کا ایک گول دروازہ کھل گیا اور فولادی سپرنگ کیٹی کو کھینج کر اندر لے گئے کیٹی ایک اندھیرے کمرے میں سے گزر کر ایک دکونے کمرے میں آ گئی سپرنگ ابھی تک اس کے جسم کے گرد چمٹے ہوئے تھے کیٹی کے پاؤں فورش کے ساتھ لگ گئی تھے مگر وہ ابھی تک فولادی سپرنگ کے شکنجے میں تھی سامنے والی دیوار ایک طرف کو ہٹ گئی اور اس کے اندر سے کیٹی کی اپنی مخلوق کے دو آدمی کھلائی سوٹ میں ملبوس نکل کر سامنے آ گئی ان کے سینوں پر کیٹی کے سیارے کا مونوگرام چمک رہا تھا انہوں نے کیٹی کو دیکھا اور اسے فوراں پہچان لیا وہ مسکرائے ایک نے کیٹی کے قریب آ کر کہا کیٹی تم شاید مجھے نہ پہچان ہو مگر میں نے تمہیں پہچان لیا ہے کیونکہ جن چار آدمیوں نے احرام مصر میں داخل ہو کر تم پر گیس کا بم پھینکا تھا ان میں ایک میں بھی تھا کیٹی نے کہا میں کیٹی نہیں ہوں تمہیں گلتی لگی ہے دونوں آدمی ہنس پڑے کیٹی کبراہت میں تم بھول گئی ہو کہ تم نے یہ فکرہ ہماری ہی زبان میں ادا کیا ہے جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ تم کیٹی ہی ہو کیٹی کو اپنی ہماکت پر رونا آ گیا ان آدمیوں سے کیٹی نے اپنے سیارے کے زبان میں بات کی تھی جس کا جواب قدرتی طور پر کیٹی نے اسی زبان میں دے دیا کیونکہ یہ زبان کیٹی کی مادری زبان تھی اس نے اپنی ہار مانتے ہوئے سر جھکا دیا اور پھر کہا تم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہو میں نے ایک انسان کی جان بچانے کے لیے تمہارے لیڈر اوٹانگ کا حکم نہیں مانا تھا یہ کوئی جرم نہیں ہے آدمی بولا تم نے اوٹانگ ہی کا نہیں بلکہ چیف کا حکم نہیں مانا تھا کیونکہ اوٹانگ نے اپنے چیف کی ہدایت پر تمہیں حکم دیا تھا دوسرے آدمی نے کہا تم نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا ہمارے سیارے کے قانون کے مطابق موت ہے یہ تم بھی جانتی ہو پہلا آدمی کہنے لگا ہم نے تمہیں اسی وقت پہ جان لیا تھا جب تم ائر کنڈیشنر کے پائپ سے باہر آئی تھی ہم انتظار کر رہے تھے کہ تم خلائی جہاز پر چلانگ لگاؤ اور ہم تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیں چلو لیڈر اوٹانگ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے تمہاری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے دونوں خلائی آدمی کیٹی کے کپڑوں کی تلاشی لینے لگے اس کی چمڑے کی جیکڑ کی جیب میں سے گیب بھی گول شیشہ نکلا تو وہ آدمی ہنس کر بولا تمہیں دنیا والوں میں جا کر میک اپ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے شاید کیٹی نے جلدی سے کہا یہ شیشہ میری جیب میں ہی رہنے دو دوسرا آدمی کہنے لگا تمہاری ہر چیز لیڈر اوٹانگ کے حوالے کر دی جائے گی تمہاری قیادی عورت ہو جس کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے انہوں نے ایک بٹن دبایا فلادی سپرنگ کیٹی کے جسم سے الگ ہو گئے کیٹی کو اسی وقت ہی رفتار کر کے اس کے ہاتھ سٹیل کی ہتھکڑی میں جکر دیے گئے ایک لفٹ کے ذریعے کیٹی کو خلائی جہاز سے نکال کر سکائی لیپ کی خصوصی لیبارٹری میں پہنچا دیا گیا یہاں لیڈر اوٹانگ پہلے ہی سے کیٹی کے انتظار میں تھا کیٹی نے اسے پہچان لیا اوٹانگ نے کیٹی کو دیکھتے ہی کہکہ لگا کر کہا آخر ہم تمہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے کیٹی تم ہمیں دھوکہ دے کر فرار ہو گئی تھی مگر میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں ایک نہ ایک روز ضرور گرفتار کر کے ہی دم لوں گا کیٹی نے کہا یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں یہاں پہنچ گئی ورنہ تم اتنی مدت مجھے نہیں پکڑ سکے اوٹانگ بولا کیٹی تم ہمارے ہی سیارے کی رہنی والی ہو کیا تم بھول گئی ہو کہ ہمارے سیارے کے وقت زمین کے وقت سے مختلف ہے دنیا پر تمہیں ہم سے بھاگے دو صدیان بیٹ گئی ہیں مگر یہاں صرف دو برس گزریں ہیں اور دو برس کے اندر اندر ہم نے تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا کیٹی خاموش ہو گئی اسے معلوم تھا کہ وہ اب زندہ نہیں بچ سکے گی اس کی زندگی اور امید کا آخری سہارا گیبی شیشہ تھا وہ بھی اسے چین لیا گیا خلائی سباہی نے گیبی شیشہ نکال کر اوٹانگ کی طرف پڑھایا اور کہا لیڈر یہ شیشہ کیٹی کی جیب سے نکلا ہے اوٹانگ نے گول شیشے کو الٹ پلٹ کر وار سے دیکھا اور بولا یہ تو مریخ والوں کا گیبی شیشہ ہے اس سے وہ بیم ڈاؤن اور بیم اپ ہوتی ہیں پھر کیٹی کی طرف دیکھ کر بولا یہ شیشہ تم نے کہاں سے لیا کیٹی نے کہا زمین پر تیسری آٹمی جنگ کے بعد مریخ والوں کا ایک گروپ اترا تھا یہ شیشہ مجھے وہیں سے ملا تھا اور اسی کی وجہ سے میں یہاں پہنچ گئی ہوں اور ٹانگ نے گیا بھی شیشے کو اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اب یہ ہمارے پاس رہے گا کیٹی نے جھنجلاتے ہوئے کہا اور ٹانگ مجھے مزید عذیت مت دو اگر تم نے مجھے مارنا ہی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے میرا کام تمام کر دو میں اس کے لئے تیار ہوں اور ٹانگ نے ایک مکروہ کہکہ لگایا اور بولا چیف کو ابھی ابھی میں نے تمہارے بارے میں بتایا ہے اس نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق تمہیں ہلاک کروں کیٹی نے غصے سے کہا تو پھر میرا موہ کیا دیکھ رہے ہو مجھے ہلاک کیوں نہیں کر ڈالتے اور ٹانگ بولا ہم نے تمہارے لئے ایک ایسی موت تجویز کی ہے جسے ہمیں بہت فائدہ ہوگا ہم تم پر ایک خطرناک تجربہ کریں گے یہ سن کر کیٹی تو کامپ گئی کیسا خطرناک تجربہ وہ بڑھ بڑھائی اور ٹانگ نے ہلکا سا کہکہ لگا کر کہا یہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا اس غدار عورت کو لے جا کر گارڈ میں بند کر دو سپاہی کیٹی کو پکڑ کر کمرے میں لے گئے سکائی لیب کی ایک امودی یعنی ٹرین کی طرح سیدھی چلنے والی لفٹ کے ذریعے کیٹی کو سکائی لیب کی سب سے نیچ لی اور آخری منزل میں لے جا کر ایک ایسے کھلائی بند کمرے میں قید کر دیا گیا جس میں کوئی روشندان تو کیا کوئی معمولی سا سوراک تک نہیں تھا دیوار کے ساتھ ایک گدہ فرش پر بچھا تھا کیٹی گدے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا اب اسے کوئی بھی موت کے موں سے نہیں بچا سکتا تھا مگر وہ موت کی بجاہ اس بات سے زیادہ پریشان تھی کہ یہ ویشی اور خونخار اور ٹانگ اس پر کونسا خطرناک تجربہ کرنے والا ہے یہ ضرور کوئی ایسا تجربہ تھا جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ تھا اور چونکہ انہوں نے کیٹی کو مارنا ہی تھا اس لیے اس پر تجربہ کر رہی تھی کہ اگر وہ مر بھی گئی تو کم از کم تجربہ تو پورا ہو جائے گا خلائی کے ادمی کیٹی کو پڑے پڑے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی وہاں اس چھوٹے سے کمرے میں وقت کا احساس دلانے والی کوئی شہ بھی نہیں تھی کیٹی کو اپنے ماں باپ کا خیال آنے لگا وہ اسی سیارے کے رہنے والے تھی اور اسی سیارے پر اپنا وقت پورا ہونے کے بعد وفات پا گئی تھی کیٹی کا کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں تھی وہ چھوٹی تھی کہ اس کے ماں باپ مار گئی تھی کیٹی کی ایک سرکاری سکول میں پروریش ہوئی تھی خلائی ٹیکنالوجی میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے خلائی مرکز میں ملازمت مل گئی تھی کہ اسے ایک مشن پر زمین پر احرام مصر کے قریب جانا پڑا جہاں اس نے اپنے لیڈر کے حکم پر بے گناہ انسانوں کو حلاق کرنے سے انکار کر دیا پھر وہ احرام کے گار میں بند ہو گئی جہاں ایک تابوت میں اس کی ملاقات ماریا سے ہوئی اور ماریا اسے اپنے ساتھ وہاں سے غائب کر کے لے گئی تھی کیٹی کا انجام اس کے سامنے تھا اب اسے یہ فکر تھی کہ لیڈر نے اسے کس طرح حلاق کرنے کا پروگرام بنایا ہے وہ کونسا تجربہ ہے جو وہ اس پر کرنے والا ہے اچانک سامنے والی دیوار درمیان سے ہٹ گئی ایک بختہ عمر کا انسان ہاتھ میں ایک چمکیلہ پیکٹ لیے داخل ہوا یہ آدمی کمزور سا تھا اور لنگڑا کر چل رہا تھا اس نے پیکٹ میں سے بارہ کیپسول نکال کر کیٹی کو دیا اور کہا یہ تمہارے گزائی کیپسول ہیں دروازے میں ایک سپاہی کھلائی پسٹول یہ کھڑا تھا بڑھے نے سپاہی کی طرف دیکھ کر کہا سبز رنگ کی گولیاں میں لیب میں ہی بھول آیا ہوں کیتی عورت کو تجربے تک زندہ رکھنے کے لیے ان گولیوں کی ضرورت ہے تم جا کر سبز گولیاں لیاؤ سیاہ سپاہی خاموشی سے چلا گیا اس کے جاتے ہی بڑھا کیٹی کے قریب آ گیا اور آہستہ سے بڑی رازداری کے ساتھ بولا بیٹی تم نے مجھے پہچانا نہیں مگر میں تمہارے باپ کا دوست ہوں میں تمہارے کھار آیا کرتا تھا کیٹی نے اپنے ہمدرد کو سامنے دیکھا تو بولی بابا مجھے یہاں سے نکالو بڑھا کہنے لگا یہ بڑا مشکل وقت ہے مگر میں پوری کوشش کروں گا کیٹی نے کہا لیڈر مجھ پر کس قسم کا تجربہ کرنا چاہتا ہے بڑھے نے کہا بیٹی یہاں کچھ عرصے سے ایک بھیانک بیماری پھیلی ہوئی ہے اس بیماری کے جراسیم جس آدمی کے خون میں داخل ہو جاتی ہیں اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اس کی ناک لمبی ہو کر آگے سے مڑ کر تھوڑی کے ساتھ آکر لگ جاتی ہے اور تھوڑی لمبی ہو کر اوپر کو اٹھ جاتی ہے اس کے بعد سارے جسم میں سوراکھ ہونے لگتی ہیں اور بیمار کا سارا جسم چھلنی ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے ایک سال میں ہزاروں آدمی مر گئی ہیں لیڈر تمہارے جسم میں اس بیماری کے جراسیم داخل کر کے تمہارے خون سے اس بیماری کے علاج کے انجیکشن بنانا چاہتا ہے تمہارے جسم میں آج رات اس بیماری کے بہت سے جراسیم داخل کیے جائیں گے جب تمہاری ناک لمبی ہو جائے گی اور تمہاری تھوڑی لمبی ہو کر اوپر کو اٹھ جائے گی اور تمہارے جسم میں سوراکھ نمودار ہونے لگیں گے تو پھر تمہارے جسم سے سارا خون نکال کر اس کے انجیکشن بنا لیے جائیں گے کیٹی نے خوفزدہ نگاہوں سے تکتے ہوئے کہا کیا میں زندہ رہ سکوں گی نہیں بڑھے نے کہا کیونکہ اس سے پہلے تین ایسے آدمیوں پر اس قسم کے تجربے کیے گئے تھی اور وہ تینوں مر گئے کیونکہ سوراکھ نمودار ہوتے ہی ان کا خون جم گیا تھا لیڈر تمہارے تجربے میں یہ کوشش کرے گا کہ تمہارا خون جم لے نہ پائے مگر اس کے بعد بھی تم زندہ نہیں رہو گی کیونکہ تمہارا جسم چھلنی ہو چکا ہوگا کیٹی پر تو دہشت چیچھا گئی وہ اس قسم کی موت کے لیے تیار نہیں تھی اس نے کہا بابا مجھے ان لوگوں سے بچا لو بڑھا بولا میں پوری کوشش کروں گا بیٹی مگر یہ لوگ بڑے ظالم ہیں انہوں نے حفاظتی انتظام اتنے سخت کر رکھی ہیں کہ تمہیں یہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ پہنچانا ناممکن لگتا ہے پھر بھی میں کوشش ضرور کروں گا اتنے میں سپاہی سبز گولیوں کا پیکٹ لے کر آ گیا بڑھے نے گولیوں کا پیکٹ کیٹی کو دیا اور آنکھوں یا آنکھوں میں پھر آنے کا اشارہ کر کے چلا گیا کیٹی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی اس پر قیامت روٹنے والی تھی وہ سوچ میں پڑ گئی کہ موت سے کس طرح بچا جائے ابھی بیس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ چار سپاہی سٹریچر لے کر آ گئے انہوں نے کیٹی کو اٹھا کر سٹریچر پر لٹا کر نائلون کی رسی سے جکر دیا اور باہر لے گئے کیٹی کو ایک خلائی لیبورٹے کے آپریشن نوم میں پہنچا دیا گیا یہاں چھت سے روشنیوں کی آفشار اس پر گر رہی تھی چے ساتھ خلائی ڈاکٹر آپریشن ٹیبل کے اردگرد کھڑے تھے سرجری کے چاکو چھوریاں اور سرنج ایک ٹری میں پڑے تھے کیٹی کو آپریشن ٹیبل پر لٹا کر جکر دیا گیا لیڈر بھی وہاں موجود تھا ڈاکٹر نے موپر سفید پٹیاں باندھ رکھی تھی انہوں نے چاکو چھوریاں نکال لیں ایک بوتل لاکر کیٹی کے سٹریچر کے پاس رکھ دی اس بوتل میں محلک بیماری کے جراسیم بند تھے ان جراسیموں کو کیٹی کے جسم میں داخل کیا جانے والا تھا کیٹی سخت ناومیدی کی حالت میں لیڈر سے رحم کی درخواست کرنے لگی لیڈر نے کوئی جواب نہ دیا وہ اپنے کام میں مصروف تھا اس نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے کیٹی کے بازو پر سے کپڑا ہٹایا اور سرنج میں جراسیم بھر کر انجیکشن لگانے کی پوری تیاری کر لی کیٹی کو اس مایوسی کے عالم میں اپنے لاہور والے جن دوست کا خیال آگیا جو اسے انٹر کانٹینینٹل ہوتل کے پیچھے کونے میں ملا تھا کیٹی حیران ہوئی کہ اسے پہلے اس کا خیال کیوں نہ آیا اب صرف اسے اپنے جن دوست کا خیال ذہن میں بٹھا کر چھٹکی بجانی تھی کیٹی کی کلائی بندی ہوئی تھی مگر وہ انگلیاں ہلا سکتی تھی اور چھٹکی بجا سکتی تھی کیٹی اس وقت ہر قسم کا خطرہ مول لینے پر تیار تھی یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا کیٹی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جن دوست کا خیال کیا اور چھٹکی بجا دی لیڈر اور دوسرے خلائی سرجن کیٹی کو ٹیک کا لگانے کے لیے آگے بڑھے تو اچانک دیشہ زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے کیونکہ سٹریچر پر کیٹی کی جگہ ایک لمبا ترنگا آدمی لیٹا تھا جس کی ٹانگیں سامنے والی دیوار کو چھو رہی تھیں یہ آدمی نائلون کی رسیاں تڑوا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا کیا انجیکشن لگا رہے ہو تم لوگ ایک ڈاکٹر نے اس پر خلائی بسٹول کا فائر کر دیا مگر لمبے آدمی پر کوئی اثر نہ ہوا اس لیے کہ یہ کیٹی کا جن دوست تھا جو کیٹی کو غائب کر کے اس کی جگہ پر خود آ گیا تھا جن دوست نے اس خلائی سرجن کو گردن سے پکڑ کر اوپر کوچھال دیا جس نے فائر کیا تھا سرجن کا سر چھت سے ٹکراتے ہی پاس پاس ہو گیا جن دوست نے لیڈر سے کہا یہ بک بک بند کا روئے اور غائب ہو گیا لیڈر اور دوسرے کھلائی سرجن حیرت کی تصویر بنے تکتے ہی رہ گئے پھر لیڈر نے چیخ کر کہا کیٹی کو تلاش کرو وہ اسی سکائی لیب میں کہیں غائب ہوئی ہے جگہ جگہ کیٹی کی تلاش شروع ہو گئی مگر کیٹی سکائی لیب میں نہیں تھی کیٹی کا سیارہ سکائی لیب سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا کیٹی وہاں پہنچ چکی تھی اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے سیارے کے ایک سیاہ پہاڑ کے دامن میں غاز پر پڑی ہے اور قریب ہی پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ بہ رہا ہے چاروں طرف رات کا اندھیرہ ہے پہاڑ کے اوپر زرد رنگ کا آدھا چاند نکلا ہوا ہے جس کے دھندری روشنی ایک دھند کی طرح پھیلی ہوئی ہے کیٹی نے اس جنگل کو پہچان لیا وہ انہی پہاڑیوں میں کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی یہ اس کا لیڈر اور اس کے چیف کا سیارہ بھی تھا کیٹی کا خیال تھا کہ جن دوست اسے غائب کر کے زمین پر یا کسی دوسرے سیارے پر پہنچا دیگا مگر یہ دیکھ کر اسے سخت ناومیدی ہوئی کہ وہ گرچے سکائل ایپ والی موت کے مو سے نکل آئی تھی مگر ابھی تک دشمنوں کے سیارے پر ہی تھی اس نے غصے سے کہا تم کیسے جن دوست ہو مجھے پھر اسی سیارے پر لاکر ڈال دیا اسے جن دوست کی آواز سنائی دی کیا شور مچا رہی ہو تم میں تمہارے لئے یہی کر سکتا تھا اب خود یہاں سے نکلو اب چھٹکی بجا کر مجھے پریشان کیا تو میں تمہیں پھر اسکائل ایپ میں پہنچا دوں گا کیٹی نے چلا کر کہا تم میرے دوست نہیں میرے دشمن ہو جہنم میں جاؤ تم جن دوست کی آواز آئی جا رہا ہوں شور نہ مچاؤ کیٹی کو رونا آ گیا اس نے جن دوست کو بہت آوازیں دیں مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا وہ اس سے تکلیفتیں مزاق کر کے جا چکا تھا کیٹی نے اپنے حوصلے اور حمد کو سمیٹا اور فیصلہ کیا کہ اب وہ حالات کا خود ہی مقابلہ کرے گی اس نے دل ہی دل میں اپنے دوست کا اس لئے شکریہ دا کیا کہ کم از کم اس نے موت کے موز سے اسے نکال دیا تھا کیٹی نے پہاڑ کی طرف دیکھا اسے معلوم تھا کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف اس کے سیارے کا شہر ہے جہاں ایک باگیچے میں اس کا گھر ہوا کرتا تھا اسی گھر میں وہ پیدا ہوئی تھی کیٹی نے سوچا کہ اس جنگل میں اسے تلاش کیا جا سکتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ خلائی شہر میں جا کر کسی جگہ چھپ کر یہاں سے فرار ہونے کے طریقوں پر گوھر کیا جائے کیٹی اٹھ کھڑی ہوئی اور پہاڑ کی طرف چلنے لگی وہ پہاڑ کے ایک اندھیرے درے میں سے گزر رہی تھی کہ خلائی شہر کے قریب آگئی اس شہر کے مکان گول گمدوں کی شکل میں بنے ہوئے تھے کسی کسی مکان میں روشنی ہو رہی تھی باقی سارے شہر پر اندھیرہ چھایا ہوا تھا کیٹی ایک سنسان بازار میں سے گزر رہی تھی کہ اس نے ایک سپاہی کو دیکھا جس کی ڈیوٹی رات کے گشت پر تھی مگر وہ ایک باگیچے میں سو رہا تھا کیٹی اس کے قریب آگئی سپاہی کی خلائی گن اس کی پیٹی میں لگی تھی کیٹی کو اس خلائی گن کی سخت ضرورت تھی اس نے بڑی احتیاط سے اس سپاہی کی پیٹی میں سے خلائی گن نکالی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی اس نے دور سے دیکھا کہ اس کے مکان میں روشنی ہو رہی تھی کیٹی دبے پاؤں اپنے مکان کی پچھلے کھڑکے کے پاس آگئی اس نے جھانکر اندر دیکھا اس نے دیکھا کہ ایک کرخت چہرے والا آدمی ریڈیو ٹرانس میٹر پر بول رہا تھا چیف میں نے شہر میں آدمی دوڑا دیئے ہیں صبح ہونے سے پہلے گیٹی کو گرفتار کر لیا جائے گا گیٹی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اب وہ شہر کے باہر کی ایک بستی میں آگئی اس بستی میں عام طور پر ان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا کہ جو دوسرے سیاروں سے پکڑ کر لائے گئی تھے اور جن سے زبردست مشکت لی جاتی تھی اس بستی کے ارد گرد فولات کے ایک دیوار بنی ہوئی تھی جس میں جگہ جگہ داخل ہونے کے لئے گول سوراک بنے تھے یہاں اندھیرہ چھایا تھا گول سوراکوں پر بھی کوئی پہردار نہیں تھا لگتا تھا کہ یہ جگہ قیدی نہ ہونے کی وجہ سے ویران پڑی ہے کیٹی نے سوچا کہ اسے چاہیے کہ اس ویران بستی میں کسی جگہ جا کر چھپ جائے اور اگلا پروگرام بنائے کیٹی فولاتی دیوار کے سوراک میں سے اندر داخل ہو گئی اس چھوٹی سی بستی میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تنگو تاریخ کوٹریاں سے بنی تھی کسی کوٹری میں روشنی نہیں ہو رہی تھی گھپندیرہ تھا کیٹی آگے بڑھی اسے یقین ہو گیا کہ قیدیوں کی بستی ویران پڑی ہے اور آج کل یہاں کوئی قیدی نہیں ہے وہ تاریخ گول کوٹریوں کے قریب سے گزرتی چلی گئی کسی جگہ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا کوئی گشت کرتا پہردار بھی نہیں تھا بستی کے آخری کنارے پر کیٹی نے چاند کی مدھم روشنی میں ایک لمبا گیرات سا بنا ہوا دیکھا اس کی چھت ڈھلانی تھی اور زمین سے دو فٹ انچا تھا یہ ایک لمبی فوجی بیرک کی طرح کا کمرہ تھا جو دو فٹ انچے مچان پر بنا تھا اس کا دروازہ بند تھا کیٹی اس میں چھپنے کا خیال لے کر دروازے کے قریب آئی تو اسے اندر سے انسانوں کے کراہنے کی آوازیں سنائی تھی وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گئی یہ اس کے اندر کون لوگ ہیں یہ کراہ کیوں رہے ہیں کیٹی کچھ نہ سمجھ سکی وہ ابھی وہیں کھڑی تھی کہ اسے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی کیٹی جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی مگر اس عرصے میں ایک آدمی اس کے قریب پہنچ چکا تھا کیٹی اب بھاگ نہیں سکتی تھی اس نے خلائی پستول اس آدمی پر تان دی خبردار اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں فائر کر دوں گی کیٹی نے اپنے سیارے کی زبان میں کہا وہ آدمی بولا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں کیٹی نے دیکھا کہ آنے والا شخص ایک چوڑے شانو والا خوش شکل جوان تھا اگرچہ مسئیبت کی وجہ سے اس کا چہرہ کمزور ہو رہا تھا اور شیو بڑی ہوئی تھی یہ جوان کیٹی کو اس سیارے کا آدمی نہیں لگتا تھا کیٹی اس کے قریب آگئی اس جوان کے ہاتھوں میں ایک الیمینیم کا تسلہ تھا جس میں سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی کیٹی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا پھر تم کون ہو وہ اس جوان نے کہا اگر تم یہاں پہرے پر ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا نام کمپال ہے اور میں زمین کے سیارے کا رہنے والا ہوں اور یہاں ایک قیدی کی زندگی بسر کر رہا ہوں کیٹی کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی اس نے بے اختیار کہا کیا؟ کیا تم نظام شمسی کے سیارے زمین کے رہنے والے ہو؟ کمپال نے تاجب سے کیٹی کو دیکھا اور کہا کیا تمہیں معلوم نہیں؟ تم کون ہو؟ شکل سے تم اسی سیارے کے لڑکی لگتی ہو؟ اب کیٹی نے زمین کے انگریزی زبان میں اسے کہا کمپال میں اگرچہ اسی سیارے کی رہنے والی ہوں مگر میں نے اپنی زندگی کا لمبا عرصہ تمہاری زمین پر گزارا ہے اور یہ لوگ میرے دشمن ہیں خیر یہ باتیں تم سے بعد میں کروں گی پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہ تسلہ کس لیے لے جا رہی ہو اور اندر یہ کون ہے جو کراہ رہی ہیں؟ کمپال نے کہا یہ اس سیارے کی ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہے ان کے جسموں میں سراخ ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ موت کا انتظار کر رہی ہیں میں ان کی خدمت کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ زندہ رہیں انہیں جڑی بوٹیوں کا سوپ پلاتا ہوں تمہارا نام کیا ہے؟ اور اس سیارے کی مخلوق تمہاری دشمن کیوں ہے؟ کیٹی نے کہا میرا نام کیٹی ہے مگر تم یہاں کیسے آگئے؟ کمپال بولا یہ ایک لمبی کہانی ہے بس یوں سمجھ لو کہ میں بدقسمتی سے دنیا کی تیسرین ایٹمی جنگ کے بعد ملک برازیل کے ایک پہاڑی علاقے میں نکل آیا وہاں مریخ والوں نے مجھے گرفتار کر کے اس سیارے کے قریب سے گزرتے ہوئے یہاں پھینک دیا ان لوگوں نے مجھے پکڑ کر یہاں قید کر دیا میں نا جانے کتنے عرصے سے یہاں قید ہوں میرے ساتھ اندر چلو مریض میری راہ دیکھ رہی ہوں گے کمپال نے کیٹی کو ساتھ لیا اور دروازہ کھول کر پیرک میں داخل ہو گئے پیرک کے اندر چھوٹا سا بلب جال رہا تھا اس کی دھیمی روشنی میں کیٹی نے کئی ایک مریض بیمار لوگوں کو دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹے فرج پر ادھر ادھر پڑے کرہ رہے تھے ان کی زرد آنکھیں مرتا لگ رہی تھیں ان کے ناک پتلے ہو کر آگے سے نیچے کو مڑ کر ان کی گردنوں تک پہنچ گئی تھی اور تھوڑیاں اوپر کو اٹھ کر ناک کے کوہان کو چھو رہی تھیں کمپال نے کیٹی کو بتایا کہ ان میں سے بہت ساؤں کے جسموں میں سراخ نمودار ہو گئے ہیں کمپال اور کیٹی نے پیالوں میں گرم سوپ ڈال کر ان مریضوں کو دیا یہ بدنصیب بیمار نیم مرتا لوگ کراہتے ہوئے آہستہ آہستہ سوپ پینے لگے اب کیٹی نے کمپال کو بتایا کہ سیارے کا لیڈر اس پر خوفناک تجربہ کرنے والا تھا کہ وہ ان کی لیبارٹری سے فرار ہو کر یہاں آگئی کمپال نے تاجب سے پوچھا تمسکائل ایپ سے یہاں کیسے پہنچ گئی کیٹی نے اسے اپنے جن دوست کے بارے میں بتانا مناسب نہ سمجھا اور کہا بس کسی نہ کسی طرح پہنچ گئی ہوں ایک ہمدرد بڑے ملازم نے میری مدد کی تھی وہ کبھی میرے باپ کا دوست رہ چکا ہے کمپال نے آہ بھر کر کہا کسی کی ہمدردی ہمیں اس جہنم سے نہیں نکال سکتی میں نے شروع شروع میں فرار ہونے کی دو چار کوششیں کی تھی پھر دیکھا کہ یہاں سے نکلنا ناممکن ہے اب میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے اور میں یہاں قید ہوں ان بیمار لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں کیٹی نے کمپال سے پوچھا یہاں پہاڑیوں میں ایک کھلائی ائرپورٹ ہوا کرتا تھا کیا اب بھی یہ ائرپورٹ اسی جگہ پر ہے کیونکہ مجھے یہاں سے نکلے کافی دیر ہو گئی ہے کمپال نے کہا جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے یہ خلائی ائرپورٹ اسی جگہ پہاڑیوں میں ہے مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو کیٹی کہنے لگی کمپال یہ مت بھولو کہ ہمیں ہر حالت میں اس سیارے سے فرار ہونا ہے کم از کم میں یہاں نہیں رہ سکتی یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں اور میری تلاش میں ہیں کمپال خاموش ہو گیا پھر کہنے لگا کیٹی بہن میں ان بیمار لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا ان کو میری ضرورت ہے ان کی خدمت میرا فرض ہے ہاں اگر تمہارے فرار میں میں کچھ مدد کر سکا تو مجھے خوشی ہوگی وہ بھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ باہر ایک خلائی گاڑی آ کر رکھی کیٹی نے گھبرا کر کہا وہ لوگ آ گئی ہیں کمپال نے جلدی سوٹ کر دروازے کی درز میں سے باہر دیکھا اسے چاند کی روشنی میں خلائی گاڑی میں سے چھ ساتھ سپاہی خلائی گرنے لئے اترتے نظر آئے وہ تیزی سے بیماروں کی بیرک کی طرف آ رہے تھے کمپال نے کہا سپاہی شاید تمہاری تلاش میں ہی آئے ہیں جلدی سے ان بیمار لوگوں میں چادر لے کر بیٹھ جاؤ جلدی کرو کیٹی بجلے کیسی تیزی سے بیمار لوگوں کے درمیان جا کر چادر اوڑ کر بیٹھ گئی اس نے چادر اپنے سر کے پیچھے ڈالی اور آہستہ آہستہ کرانے لگی وہ اس طرح بیٹھی تھی کہ اوٹ میں ہو گئی تھی دروازہ ایک دم کھل گیا ساتھ سپاہی کھلائی گرنے لئے دھڑ دھڑاتے اندر آ گئے ان کا کمانڈر آگے آگے تھا کمانڈر نے کمپال کو دھکا دے کر پرے ہٹایا اور کرجدار آواز میں بولا یہاں ایک عورت فرار ہو کر آ گئی ہے کہاں ہے وہ کمپال نے کہا جناب یہاں تو سب بیمار اور مریض لوگ ہیں یہاں باہر سے کوئی عورت نہیں آئی کمانڈر نے حکم دیا کیٹی کو ان میں تلاش کرو کمپال نے فوراں کہا سر میں آپ کو خبردار کرنا اپنا فر سمجھتا ہوں ان لوگوں کو بیماری ہے اگر کسی نے انہیں ہاتھ لگایا یا ان کے قریب گیا تو اسے بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے یہ سنتے ہی کمانڈر دو قدم پیچھے ہو گیا سپاہی بھی پیچھے اٹھ گئی کمانڈر نے کہا ٹھیک ہے واپس چلو یہاں کیٹی نہیں ہو سکتی سب سے پہلے کمانڈر باہر گیا اس کے ساتھ ہی باقی سپاہی بھی بیرک سے نکل گئی ان کے جانے کے بعد کمپال نے دروازہ بند کر دیا کیٹی تیزی سے چادر پھینک کر کمپال کے پاس آگئی اس نے گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا کہ یہ بیماری چھوٹ کی بیماری ہے کمپال کمپال نے مسکرا کر کہا نہیں یہ وائرس کی بیماری ہے چھوٹ کی بیماری نہیں ہے تم بے فکر ہو کیٹی کہنے لگی اب سپاہی ادھر نہیں آئیں گے مگر مجھے یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنانا ہوگا میں زیادہ دیر ان لوگوں کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتی کمپال کہنے لگا میری جھومپڑی میں آجاؤ وہاں چل کر غور کرتی ہیں کمپال کی جھومپڑی وہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی کیٹی وہاں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی روشنی گل کر دی گئی تھی کمپال نے کہا تمہارے فرار ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ کسی طرح تمہیں چھوٹا سا خلائی جہاز مل جائے اس کے سیوا اس سیارے سے فرار ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کیٹی سوچنے لگی کمپال خود ہی بولا مگر خلائی جہاز کو اگوا کرنا بڑی مشکل بات ہے خلائی ائرپورٹ پر بڑا سخت پہرہ ہوتا ہے کوئی چڑیا بھی وہاں پر نہیں مار سکتی کیٹی گہری سوچ سے بیدار ہوتے ہوئے بولی میں جانتی ہوں میں لوگوں کی کمزوریوں کو بھی جانتی ہوں اس کے باوجود مجھے جان کا خطرہ مول لے کر خلائی جہاز کو اگوا کرنا پڑے گا کمپال نے آہستہ سے کہا کیٹی بہن ایک خیال میرے ذہن میں آیا ہے کیٹی کے پوچھنے پر کہ کیا خیال اس کے ذہن میں آیا ہے کمپال بولا ائرپورٹ سے ایک فرلانگ دور پہاڑی کے اوپر ان لوگوں کی ایک چھوٹی خلائی شٹل ہے جو ہفتے میں ایک دن خلا میں سروے کرنے جاتی ہے اس میں اندن وغیرہ ہر وقت بھرا رہتا ہے اگر کسی طرح اس خلائی شٹل کو اگوا کر سکو تو یہاں سے فرار ہو سکتی ہو کیٹی کے آنکھوں میں امید کی کرن چمکی اس نے چونکر کہا کیا اس خلائی شٹل پر ہر وقت سیکیورٹی گارڈ کا پہرا ہوتا ہے کمپال کہنے لگا ظاہر ہے وہاں اتنا کڑا پہرا نہیں ہوگا جس قدر ائرپورٹ پر ہوتا ہے مگر پہرا ضرور ہوتا ہے کیٹی نے کہا مجھے اس خلائی شٹل کو اگوا کرنے کا خطرہ ہر حالت میں مول لینا ہوگا یہی میری زندگی کی آخری امید ہے پھر اس نے کمپال کی طرف دیکھ کر کہا اس کے لئے مجھے اپنا بھیس بدلنا ہوگا تم کس کا بھیس بدلوگی کمپال نے پوچھا کیٹی گوار کرنے لگی کچھ دیر خاموش رہ کر بولی خلائی جہازوں کے خلائی مکینک ہوتی ہیں جن کا لباس نیلے رنگ کا ہوتا ہے یہ مکینک خلائی جہاز کے انجن کی چیکنگ کرنے پر لگائے جاتی ہیں اور یہ مرد ہوتی ہیں اگر کسی طریقے سے تم مجھے ان کے سٹور سے کسی مکینک کی نیلی وردی لا کر دے دو تو میں مرد مکینک کا بھیس بدل کر خلائی شٹل میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتی ہوں کمپال کہنے لگا خلائی سٹور میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے پھر بھی میں تمہارے لیے نیلی وردی لانے کی کوشش کروں گا اسی طرح رات گزر گئی دوسرے دن کمپال نے کیٹی کو اپنی جھمپڑی میں ہی چھپے رہنے کی تاقید کی اور خود خلائی مکینک کی نیلی وردی لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا وہ شام کو واپس آیا کیٹی بڑی بیتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی کمپال کے ہاتھ میں پلاسٹیک کا لفافہ تھا اس میں خلائی مکینک کی نیلی وردی تھی کمپال نے کہا میں سٹور میں داخل نہیں ہو سکا مگر میں نے شہر میں اپنے خاص آدمی سے یہ وردی تیار کروالی ہے یہ تمہیں پوری آئے گی اسے پہن کر دیکھو کیٹی نے وردی پہنی تو اسے پوری تھی شام تک کیٹی نے اپنا ہلیا مردانہ بنا لیا سر پر نیلی ڈوپی رکھ لی بالوں کو لے پیٹ کر ڈوپی کے اندر کر دیا کمرے میں پیٹی کے ساتھ کچھ خلائی اوزار بھی لٹکائے اور خلائی شٹل کی طرف روانہ ہونے کے لیے اندھیرہ ہونے کا انتظار کرنے لگی جو ہی شام کا اندھیرہ رات کے اندھیرے میں گم ہوا کیٹی نے کمپال سے اجازت لی اور خلائی شٹل والی پہاڑی کی طرف چل پڑی وہ ان سارے راستوں سے واقف تھی اگرچہ وہ خلائی مکینک کے لباس میں تھی مگر قریب سے دیکھنے پر پہچانی جا سکتی تھی اسے معلوم تھا کہ اس کے فرار کے بعد اس کی تصویریں سب پہرے داروں کو پہنچا دی گئی ہوں گی لیکن پھر بھی کیٹی کو ہر حالت میں یہ خطرہ مول لینا ہی تھا چاند ابھی پہاڑی کے پیچھے سے تلو نہیں ہوا تھا اندھیرہ کافی گہرا تھا وہ خلائی ائرپورڈ کا ایک چکر کاٹ کر اس پہاڑی کے سامنے آگئی جس کے اوپر خلائی شٹل موجود تھی خلائی شٹل کے اوپر نیلی روشنی جل رہی تھی کیٹی پہاڑی پر چڑھنے لگی جب خلائی شٹل کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ فولاد کا ایک جنگلہ لگا ہے جس کے اندر خلائی شٹل اپنے پیڑ پر کھڑی ہے جنگلے کے باہر دو پہرے دار سپاہی پہرہ دے رہی ہیں ان کی ہاتھوں میں خلائی گنیں تھی کیٹی کے دل میں خیال آیا کہ وہ کیوں نہ خلائی گن سے فائر کر کے ان دونوں کو موت کی نیند سلا دے لیکن اس نے خلائی شٹل میں کچھ سپاہیوں کو داخل ہوتے دیکھا اس کا مطلب تھا کہ خلائی شٹل کے اندر بھی سپاہی موجود تھے اگر وہ ان دو پہرے داروں کو ہلاک کر دیتی ہے تو اندر والے سپاہی ہوشیار ہو جائیں گے اور ائر بورڈ کی سکیورٹی کو سنگنل کر دیں گے اور وہاں سے سپاہیوں کا دستہ یہاں پہنچ جائے گا اور پھر کیٹی کے لئے شٹل اغوا کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا کیٹی نے سوچا کہ اسے خلائی مکینک کی شکل میں ہی اندر جانا چاہیے اس کا دل دھڑکنے لگا جنگلے کے قریب پہنچ کر کیٹی نے مرد خلائی مکینک کی طرح ایک خاص طرح سے سیٹی بجانے شروع کر دی یہ دھن اسے معلوم تھی جو خلائی مکینک اکثر بجائے کرتے تھے دونوں پہرے داروں نے خلائی مکینک کی دھن سنی تو چونکر دیکھا انہیں اندھیرے میں ایک نیلی وردی والا مکینک اپنی طرف آتا دکھائی دیا ایک پہرے دار نے کہا یہ کمبخت اس وقت کہاں سے آ گیا اگرچہ کیٹی موت کے موں میں جا رہی تھی مگر اس نے اپنے حواس برکرا رکھے تھے وہ بڑی بے نیازی سے موں سے سیٹی بجاتی پہرے داروں کے پاس پہنچی اور اس سے اجازت لیے بغیر اندر جانے لگی تو ایک پہرے دار نے روک کر کہا اندر کیا کرنے جا رہی ہو کیٹی نے مردان آواز میں ذرا سا ڈانٹ کر کہا میں چیف کے حکم پر شٹل کے انجن کی فائنل چیکنگ کے لیے آیا ہوں تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے دوسرا پہرے دار بولا یہ ہماری ڈیوٹی ہے کیٹی نے غصے سے کہا میں آج ہی چیف سے تمہاری شکایت کروں گا کیا نام ہے تمہارا جلدی بتاؤ دونوں پہرے دار ڈر گئے کیونکہ چیف بڑا سخت تھا اور خلائی مکینکو پر بے حد اعتبار کرتا تھا پہرے دار اندھیرے میں کیٹی کی شکل نہ پہچان سکے انہوں نے اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی کیٹی سیٹی بجاتی گنگناتی جنگلے کے دروازے میں سے گزر کر خلائی شٹل کی طرف بڑھی خلائی شٹل اپنے بیڈ پر خاموش کھڑی تھی اس کا نوکی لمو اوپر کی طرف تھا اوپر لگے گلوپ کی نیلی روشنی جگمگا رہی تھی خلائی شٹل میں سیڑی لگی تھی سیڑی پر دو سپاہی دروازے سے اترتے نظر آئے کیٹی کا دل ایک بار زور سے دھڑکا وہ یہاں بھی پکڑی جا سکتی تھی مگر وہ بڑی بہادری اور حوصلے سے آگے بڑھتی چلی گئی جب وہ خلائی شٹل کی سیڑوں کے قریب آئی تو ایک سپاہی نے جھلا کر کہا تم رات کے وقت کیا کرنے آگئے ہو کیٹی نے اعتماد کے ساتھ مردان آواز میں کہا چیف کے حکم سے شٹل انجن کی چیکنگ کرنے آئے ہوں دوسرا سپاہی بولا اپنا شناختی کار دکھاؤ مگر کیٹی کے پاس شناختی کار نہیں تھا آگے کیا ہوا یہ جانئے اس سیڑیز کے اگلی کہانی میں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹفیکیشنز آن کر لیجئے